بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم عرید سلیم ویڈیو کو ملتی رہے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں ٹرنم کی آنگ کھلی تھے اس نے سائٹ پر کردن موڑ کر گھڑی میں ٹائم دیکھا صبح کے آٹھ پج رہے تھے اس کا پور پور رات کی نچاور کردہ کا شان کی محبت میں دوبا ہوا تھا وہ بات لینے کی گھر سے واش روم جانے کی نیت سے اٹھی تب ہی کشان نے اس کا سر دوبار اپنی سینے پر اکر لٹایا کیوں اٹھ کیو اتنی دیر سو اتنی جلدی سو جو تھوڑ دیر کشان نے بند آنکھوں کے ساتھ دین میں ڈوبی بھی واز میں اس سے بولا آپ پی اور بھائی آتے ہوں کہ آپ پی اٹھ جائیں رنم کشان کو دیکھے بے گھر آہستہ سے بولی نہیں آئے گا تمہارا بھائیہ اتنی جلدی میں نے اس کو کل رات ہی بول دیا تو صبح جلدی آکھ ہمیں ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں آرام سے آنا کشان نے بند آنکھوں کے ساتھ دینم کو اپنا کارنامہ بتا جس پر وہ کشان کی سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی آپ نے بھائیہ کو ایسے بول دیا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں لینم نے سب بس آنکھوں میں حیرانی سمائے ارازی سے بولا جس پر کشان نے اپنی آنکھیں کھولی جو تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں سوچ رہا اور ویسے بھی تمہارا بھائیہ میرا بھی بھائی لگتا ہے اس لئے زیادہ فیل کرنے کی ضرورت نہیں جادو کرنی کشان اس کے گلابی کالوں پر انگلیاں پھیڑتا ہو بولا جادو کرنی آپ میرے لئے ایسا لفظ بول رہے ہیں کشان رینم کو کشان کی موہ سے اپنے لئے ایسا لفظ لفظ سن کر افسوس ہوا تو اور کیا بولو آہستہ اہستہ اپنے جادو تو چلاتی آئی ہو اب تک اور کل رات تو اپنے حسن کیسا جال بچھا ہے کاشی کو تو اپنے ہی ہوش نیڑا وہ خمار بھری آواز میں بولتا وہ رینم کو لٹا کر اس پر چھکا مگر اگلے ہی پر رینم کا موبائل پر جھوٹا جس پر کشان نے ناغواری سے اس کے موبائل کو گھورا روٹ کر بیٹھا رینم کشان کی خراب موٹ پر مازلت پھر ہی نظر کشان پر ڈال کر کال ریسیف کرنے لگی ہیلو کون گھبرات میں رینم موبائل پر نام لیکھنے کے باوجود بھی سیرت سے بے وکوفی کا سوال کر بیٹھی کون کی بچی ایک رات میں اپنی آپی کو پھول گئی آ رہی ہوں تھوڑ دے میں پھر اچھی طرح بتاتی ہوں کون ہوں رینم کی آواز سن کر سیرت نان سٹرپ شروع ہوگی جبکہ دوسری طرف کشان اور اس افتاد پر رینم بکلا گئی آپ ہی آپ نے کیوں فان کیا کشان کا خود پر چھکتا دیکھ کر رینم خبراتی بھی سیرت سے پوچھنے لگی چیک کری تھی تم جاگی ہوئی ہو یا سوئی ہوئی ہو اور کیا کری ہو اس وقت سیرت اپنے گملے میں ٹہلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی اس وقت کیا کری ہو میں آپ ہی میں اس وقت نہیں پلیز سبر کشان نے کھینچ کر رینم کو بیٹ پر لٹھایا تو بے سخت رینم کے موہ سے نکلا ہاں 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 کیا بول رہی ہو بہن اکل تو ٹھک آنے پر ہے سیرت نے پہلے اپنے موبائل کو کھڑا پھر حیرت سے وہ رینم کو بولی نہیں کشان رینم کی گردن پر چھکا تو وہ بے سخت ہے اس کے موہ سے نکلا ہی لفظ وہ کشان کو بولنا چاہی تھی جس کا کشان پر کوئی اثر نہیں اور سیرت دوبارہ موبائل کو آنکھے پارے دیکھنے لگی کیا کل تک تو تم نارمل تھی یہ صبح صبح کیا ہو گیا تمہیں کہیں وہ بھوٹ تو نہیں چاہ گا سیرت فکر مندی سے پوچھنے لگی مگر آخری بات اس نے شرارت سے پوچھنے لگی ایسا ہی ہے رینم کوڈ ورڈز میں بتانا چاہا رینم نے کوڈ ورڈز میں بتانا چاہا کشان کی بڑھتی ہوئی جس آرتوں پر رینم کا سانس ہی رکھنے لگا وہ گردن کے اشارے سے بار بار کشان کو منع کرتی جبکہ وہ شرارت سے فون رکھنے کا کہتا مگر سیرت اگلی بات شروع کرتی کشان کو ایسی شرارت کرتا جس پر رینم مزید بکلا جاتی کیا کر رہا وہ جن اس وقت سیرت مدے سے رینم سے پوچھنے لگی وہ وہی نہیں نہیں میرا مطلب ہے پلیس کوئی تو سمجھو میری بات کو رینم نے آخری جملہ جنس لاکر دونوں کو بولا جس پر ایک طرف سیرت تا دوسری طرف کشان دونوں سٹاپ ہو گئے کشان نے رینم کی حالت پر ترس کھاتے وہ مبائلیس کی ہاتھ سلیا کیا مسئلہ ہے بھئی تمہارے ساتھ کیوں پکایا جاری صبح صبح ہم دونوں کو اب کشان سیرت سو کر سیرت سے پوچھنے لگا میں تو اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تم کیوں جو آگ رہو اور کیا کر رہو سو جو ایک طرف پڑھ کر کشان کی آواز سن کر سیرت نے سینے روٹے پن سے کہا تمہاری بہن میری بیوی اور میں اپنی بیوی کے آنکھوں کا کاجل چیک کروں یہ پھیلا تو نہیں اور کچھ جاننا تمہیں کشان اسے سنجید کی سے پوچھنے لگا لیاوی کالدہ تانہ بھی مار دیتا ہوں نہیں نہیں سیرت کو کل رات والا اپنا سوبان کا سینی آدھا ہے تو بے ساحت ہے اس کے موہ سے نکلا تو تم جاک کیوں رہی ہو ایک طرف پڑھ کر سو جو کشان اسی کے انداز میں بولتا ہوا لائن ڈسکنیکٹ کر گیا سارا وقت پر بات کرتے تمہاری بہن میں کشان دوبارہ رنم کے گلابی کالوں کو دیکھ کر بولنے لگا جو کہ تھوڑی دیر پہلے شرموہیا سے سرخ ہو چکے تھے کشان میں فریش ہو جاتی ہوں ڈریسز بھی تو رکھنے بیک میں رنم بیٹ سے اٹھتی ہوئی بولی ڈریسز کچھ 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 میں رکھنے بیک میں کشان اب سنجید کی سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا وہ ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے ولیمہ کے بعد لڑکی میکے میں رکھتی ہے ہمارا ولیمہ آجی تو اس لئے سوچا بیک ابھی سے پیک کر لوں رنم کشان کی نظر سیچ کچھ چاہتے ہوئے سے بتانے لگی فضول کی رسمیں یہ سب ابھی سو بھی آئے گا تو تم صرف دو کھنٹے کے لئے جاری ہو اپنے گھر آنٹی انگل سے مل کر واپس آ جانا اور میرے ساتھ پیکنگ کروانا کیونکہ آج ہمارا ولیمہ کل دو پیر کو ہماری فلائٹ ہے دبائی کی ہنیمون ٹرپ کے لئے نکلنا اور بعد میں مجھ آفس کی طرف سے چھٹیاں نہیں ملیں گی کشان نے کھڑے اوکر ننمی سے اس کے بالوں میں اپنے انگلیا پھیڑتے ہو اپنا پروگرام بتایا جس پر رنم سر ہلا کر خاموش ہو گئے اور سنائے باجی کیسی ہیں آپ اور وہ فران بھائی کیسے ہیں اسرا تھوڑ دیر پہلے بے روز کو کھانا کھلا کر فاری کوئی تو برا کی کال آگئی میں اور تمہارے بھائی ٹھیک ہے تم سناؤ شادی کی تھکن اتری فران ہی اسرا سے پوچھا دس دن گزر چکے ماشاءاللہ سے کشان اور رنم کی شادی ہوئے تھکن تو کیا سارے کھا کے کام بھی معمول پر آگئے ہیں رنم کیسی ہے ابھی تک نہیں آئی واپس میں نے ایک دفعہ کال کی تھی سے اس نے ریسیب نہیں کی دوبارہ ہی سوچ کر نہیں کی کہ نئی شادی ہوئی ہے ڈسٹرپ نہ ہو اور کشان فران نے اسرا کو بتایا ڈسٹرپ کیوں ہوگی ایسی تو کوئی بات نہیں کھوم پی رہی ہوگی اس لئے کال ریسیب نہیں کر سکی ہوگی چل اچھی بات ہے اللہ خوش رکھے دونوں کو دراصل مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی اس لئے میں نے کام کی بات پر آتی ہو بولی جی بات جی بولی ہے کونسی ضروری بات کرنی ہے ڈسٹرپ سامنے رکھی ہوئی چیز پر چیئر پر بیٹھتی ہوئی بولی دیکھو ڈسٹرپ آشیر کے لئے شروع سے میں نے رنم کا سوچا تو تم سے ذکر اس لئے نہیں کیا کہ دونوں چھوٹے بچے ہیں بڑے ہو کر ان کی کیا رو جہاں نہ آتو دراصل ہمیں چاہتی ہوں بلکہ سمجھے وہ فران کی خواہش ہے میں تم سے سیرت کے لئے آشر کی بات کروں دیکھو ڈسٹرپ رنم کی باری میں تمہیں جو مناسب لگا وہ کیا مگر اس تفاہ مجھے مایوس مت کرنا پلیز کیونکہ یہ بات کو فران نے مجھ سے کیا اور تم ان کی نیچر کو بہت خوبی سمجھتی اکت اللانتی مچھر بغیرات کی سمجھے ایسے آگے نا ہمارے کھر میں جسی ٹائم آکے مجھے تنگ کرتے ہیں پورا دن میں اسی روم میں ہوتی ہوں اپنے روم میں مجھے کوئی مچھر نہیں چھیڑتا بغیرات مچھر نا آکے اسی ٹائم مجھے چھیڑتے ہیں پھر میرے تو قتل ہوئی اندھا ایک قدہ لانتی فران کی بات پر یوسرا کے کندھوں پر دوبارہ بو جان گی رہا وہ فیلحال چپ ہوگی ہاں ہو کر ہاں ہو کر کے ادھر ادھر کی بات کرنے لگی فون رکھنے کے بعد ایک دہ پھر اسے وہ منظر یاد ہے جب سبان صبح کے وقت سیرت کے کمرے سے نکل رہا تھا اس رائق پر پھر اولج کیوں گہری سوچ میں پڑ گئی کاشا نے بیٹ پر ٹھکی بھی سفید چادر اتار کر جھاڑی تو فضا میں مٹی تہلیل ہوئی اوف کتنی گرد مٹی ہو رہی ہے پورے گھر میں رنم نے اپنے چہرے کی آگے تو پٹا رکھتے ہوئے کہ وہ لوگ کو تو جہرے پہلے اپنے فلیٹ میں پہنچے تھے دس دن فلیٹ پندرہ چادر جھاڑنے پر مٹی نکلنی تھی پھوت کی پتیاں تو نکلنے سے رہی کاشا نے رنم کو دیکھ کر گا تو کاشا کو خورنے لگی میں نے آپ سے کہا بھی تھا ائرپورٹ سے ڈیریکٹ ماما بابا کے پاس جلتے ہیں ان سے مل بھی لیتے ہیں اور آج سٹے بھی کر لیتے ہیں کر میں شاہدہ کو لے کر آتی پورے سپلیٹ کی صفائی کروا لیتی رنم نے پریشان ہو کر کیسے سمجھ نہیں آرتے ہو بیٹھے کہا پھر سبان نے بھی فان کر کے کاشا کو بولا وہ اسے اور رنم کو ائرپورٹ لینے آ جاتا ہے ماما بابا بھی رنم کو مس کرے مگر کاشا نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے کہا سبان کو کل آنے کا بول دے کہ ہم دونے سب سے کل ملنے آئیں گے کل ملنے چلیں گے آنٹی انکل سے رنم صفائی کیا مل کر کر لیتے ہیں تمہارے گھر جتنا بڑا گھر تو نہیں ہے چار روم سے آدھے گھنٹے میں صفائی ہو جائے گی کاشا نے اس کی پریشان شکل دے کر اس کو آسان سا حل بتایا مگر کاشا کی بات پر رنم کو چھٹکا لگا صفائی اور ہم دونوں کیسے کریں گے کاشا ہم دونوں پورے گھر کی سوائی کتنی ڈسٹ ہیں یہاں پر ہر جگہ بی بی نزاکتہ چڑھ دے ہون جنہوں نے نزاکتہ نے چڑھنیا پڑھنیا رنم نے رونی صورت پر نہیں کاشا تو فلائٹ کی دوران سوتا وایا تھا مگر اسے تو سفر کی تھی تھکن تھی اور اوپر سے سفائی کا سن کر اس کی روح ہنا ہونے لگی میری جان یہ ہم دونوں کا گھر ہے اسے ہم دونوں کوئی مل کر جنت پر آنا اب باتوں میں وقت سائم مت کرو جو ڈسٹنگ کا کپڑا لے کر اور بیڈروم اور ڈرائنگ روم کو میں چمکا دیتا ہوں باقی دو کمرے تم دیکھ لو کاشا نے اسے پیار سے بہلا آتے ہوئے کہا اور آستین کے بٹن کھول کر کف فول کرنے لگا رنم اس کی بات سن کر مرے مرے قدموں سے ڈسٹنگ کا کپڑا اور چھارو لینے چلے گئے ملی میں کے دوسرے دین ہی کاشان اور رنم دونوں ہنیمون کے لئے دوبائی روانہ ہو گئے تھے دس دین رنم کی زندگی کے حسین ترین دن تھے اس دس دین میں کاشان نے اسے اپنے ہر انداز ہر عمل سے بتایا کہ اس کے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے اتنے دن گھر سے دور رہ کر بھی رنم نے گھر والوں کو زیادہ مست نہیں کیا وجہ کاشان کی محبت کا اثر تھا وہ رنم کی بچوں کی طرح کیر کر رہا تھا اس کے پیننے اور اڑنے سے لے کر کھانے پینے کا خیال لکھنا بلکل ایسے جیسے وہ اس کے لئے بہت قیمتی انمول اوپر سے کاشان کا محبت لٹانے والا انداز رنم کو بلکل انداز نہیں تھا وہ رومانٹک ہونے کے ساتھ اتنا کیرنگ بھی ہو سکتا ہے ان دس دینوں میں کاشان کے ربائیہ ہر عمل نے اس کو کوئی اوجی شہ بنا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا اسے اپنے آپ پر غرور آنے لگا اور اپنے ہمتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا اگر وہ شادی کے بعد آنے کے گھراشر کے ساتھ ہوتی تو اسے یہ حساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی لگی ہے ان دس دینوں میں اس نے کاشان کی سنگت میں بعد دس بار سوچی کاشان کی گہنے کے مطابق صفائی آدھے گھنٹے میں ہو جاتی مگر رنم کو دو گھنٹے لگ گیا گھر کو چمکانے میں جب رنم نے صفائی شروع کی تو اسے اچھا نہیں لگا کاشان جھاڑ پوچھ کرتا ہوا کاشان کے منع کر کے خود ست سفائی میں جت کی مگر کاشان نے اوپر اوپر کے بہت سارے کام نپٹا دیا جب رنم پورے گھر کی صفائی کر کے فارغ ہوئی تب تک کاشان بیٹ کور چینج کر کے اپنے رنم کے سارے کپرے بیک سے نکال کر وارڈ رو میں ترتیب سے رکھ چکا تھا تم شاور لے لو جب تک میں باہر سے کھانا پیک کروا کر لاتا ہوں کاشان نے رنم کے چہرے پر تھکن کی آسار دیکھ کر اس کے گال تھپ تھپاتا مگر مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا جتنی ہوتلیں کرنی ہیں یہاں کر لو جس دن ہم گھر پہنچیں گے ایک بار بھی باہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا رنم نے تین دن پہلے والی کاشان کی کئی بات دہر آئی تو کاشان مسکر ہے کھانا ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ تمہاری تھکن کو دیکھ کر اس میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکے شاور لے لو میں دس منٹ میں آتا کاشان کی کئیز اٹھا کر باہر چلا گے جبکہ رنم نے اپنے لئے لون کا سلیو لیس سوٹ پہننے کے لئے نکالا کیونکہ اس سال گرمی کچھ زیادہ ہی پڑ گی تھی اس نے زیادہ تر کپڑے سلیو لیس بنائے تھے جب تک رنم شاور لے کر باہر نکلی کاشان ٹیبل پر کھانا لگا چکا تھا رنم کو اس کا یہ روپ دیکھ کر ہنسی آنے لگے میں آ جاتی تو نکال لیتی کھانا ان دس دنوں میں رنم کا کافی حد تک چھجکنا شرمانہ کم ہو گئی سب بھی کاشان کی محبتوں کے اجازت تھا ایک ہی بات ہے آجو اچھڑو کرو کاشان آئسکرم کا پیکٹ فریج میں رکھتا ہو بولا کھانے کے برطن واش کرنے کے بعد جب رنم بیٹ پر آئی اس کی کاشان کی طرف پشت تھی آنکھیں بند کی وہی سوچی تھی وہ صبح دیر تک سو دی رہ گی تب رنم کا نازو پوجود کاشان نے اپنے مضبوط بازوں کے کیرے میں لے لیا مائٹ ڈال کاشان نے رنم کے کان میں سرگوشی کرنے کے بعد کمر پر بکھرے اس کے بالوں کو ہٹائے اس کے شانوں پر اپنے ہونٹ جمع کر اسے مزید خود میں سمیٹنے لگا کاشان پلیز آج نہیں میں بہت تھک گئی ہوں رنم نے جو اپنے شوہر کا ارادہ پھام پھا تو اس کے بازوں کا حسار توڑتی بیچارگی سے بولی اسے خود روکنا اچھا نہیں لگا مگر اس کا شوہر اس کی مجبوری سمجھ جائے گا یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جس پر برا بنایا جائے مگر رنم کی خوش فہمی تب شاک میں بتھی جب کاشان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا روح اپنی طرف کیا کس کی آگے انکار کری تو شادی کے بعد رنم کاشان کو پہلی دفعہ اس روح میں دیکھ کر سہم گی وہ خوف کے مارے سے یہ تک نہ بول سکی کہ اس نے کتنے زور سے اس کے بالوں کو چکڑا وجو سے تکلیف دے رہے جواب تو کیا بول رہا ہوں میں کاشان بالوں کو چھٹکا دے کر زور سے چیخا تو رنم کام کی سوری میں تھگ گئی تھی تو آج رنم نے کام دی آواز کے ساتھ اپنی صفائی پیش کی وہ تو سمجھ رہی تھی ان دستینوں میں اس نے کبھی کاشان کو منع نہیں اس کی دھکن کے ساتھ کرتے ہو اس کی بات کو سمجھے گا مگر شاید بھی اس بات کو اپنی توہین اور انہا کا مسئلہ سمجھ بیٹا تھا تھوڑ دیر پہلے کیا بولا تھا میں نے کچھ چیزیں ایسی جن پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا تب سمجھ بھی نہیں آیا تمہیں کاشان چیختہ بولا اور بولنے کے ساتھ اس کی شرٹ پھاٹ شکا تھا کاشان سوری وہ کون سا روپ تھا کاشان کا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سے دیکھ کر خوف سے بولی بی بی ہو تم میری کوئی گل فرنڈ نہیں ہو جو تم مجھے یونکھرے دکھاؤ آئندہ کبھی میرے ہاتھ چھٹکے ہم مجھے انکار کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تمہاری سوچ ہوگی وہ رانم کا دنبی کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس پر چکا رانم کا اس کی دسترست میں دستینوالی نرمی کے احصار کہیں بھی محسوس نہیں ہوئے رانم نے دوبارہ اپنے موہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے پاس رکھا جب کاشان کا جنور ختم ہوا تو اٹھا رانم نے کامتے ہاتھوں سے چادے سے خود کو ڈھکا ملامت پھری نظر اس نے کاشان پر ڈالی شاید اس کے اندر کی آگ اپتلک نہیں بھوجی تھی تب اس نے اٹھ کر ٹیبل پر رکھی ہوئی بوتل سے موہ لگا گٹا گٹ پانی پیا ٹراؤزر پہنے بغیر شرٹ کے اس کے سینے پر موجود بار رانم کو مردان کی کی نامت لگتے تھے مگر آج اپنی بی بی کو بے بست کر کے اس نے کونسی مردان کی کی مثال قائم کی تھی وہ سمجھنے سے کہا سکتے بیٹ سے نیچے آدھی رٹکی ہوئی اپنی پھٹی شرٹ اٹھانے کے لئے رانم نے ہاتھ پڑھایا تو کاشان نے فورا قریب آگا رانم سے اس کی شرٹ چھپٹی اور دور اچھال دی ابھی میں نے جارت دیا تمہیں وہ بھی غصے میں رانم کو کھوڑتا وہ پوچھا تھا شاید پانی بی اس کے اندر کی آگ کو غصہ کو ٹھنڈا نہیں کر پایا ایک برد دوبارہ وہ بیٹ پر رانم کے قریب آئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جگڑ کر دوبارہ وہ رانم پڑھ چکا رانم نے اپنے دونوں ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست کی اور آنکھیں بند کر لی چل تیرہ تو سارا فکر لاتھا گیا ہوئے گا فورصت مل گئی تمہیں رانم کی شادی کی ورہ سے سبان نے چھٹی لیوئی تھی اب ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد وہ کافی لیٹ کھر آ رہا تھا بہروز بی اس کی ڈیوٹی ٹاپ شیڈیول کا سمجھتے ہوئے سے کھانا کھانے کی ضد نہیں کرتا یسرا کے ہاتھ سے کھا لیتا رات کو جب سبان یسرا اور بہروز کے پاس سارت کے مطابق بات کرنے کی گھر سے تھوڑ دیر بیٹا جیسے ہمیشہ بیٹھتا ہے سبان کو دیکھ کر سیرت نے تنزیہ بولا فورصت کہا ہے یار ان دنوں تم دیکھ تو رہیوں کتن لیٹ کھر آ رہو پھر بھی اس طرح بات کری ہو سبان پہلی تھکا ہوا تھا سیرت کا تنز کرنا اس اچھا نہیں لگا فورصت نہیں ہے پھر بھی روٹین کے مطابق روز ماما بابا کی خدمت میں تم بلا ناغہ حاضر ہوتے ہو ماما بابا لفظ پر زورت دیتے ہوئے سیرت نے سر چھٹا کر گا او تو جلن تمہیں اس بات کی ہے ایسا فارق تو تم بھی ہر وقت رہتی ہو یوں اپنے روم میں پڑے پڑے تمہارا دل نہیں بھڑتا تم بھی کبھی بابا کے پاس جا کر بیٹھ جائے کرو ماما کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹھا دیا کرو اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے سبان نے اس کو مشورہ دی جس پر سیرت مزید تب گی او تو تمہارے کان بھرے گی ہیں جب بھی تم یہاں آئے ہو سیرت نے ہنستے ہوئے کہا شیٹ اپ سیرت ماما بابا کے لئے میں تمہارے موزے کوئلٹی سیدھی بات نہیں سنوں گا ان دونوں کو میرے کان بھرنے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں کیا مجھے دیکھنی رہا ہو تک تمہارا بھی ایویر اگر میں کچھ بولتا نہیں دوسکہ یہ مطلب ہر گیس نہیں ہے کہ میں نوٹ نہیں کرتا کچھ چھپا ہوا نہیں ہے میری نظروں سے ماما بابا تمہارے مطلق یعنی اپنی بیٹی کی مطلق میرے کان بھریں گے سبان کو سیرت کی بات پر غصہ ہے جس کا اظہار کرتے ہو اس نے سیرت سے کہا مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ میں ان کی بیٹی ہوں بلکہ ان کے بیٹے تم ضرور لگتے ہو انہیں میری نا پہلے ضرورت تھی نا آپ بے پتہ نہیں کیوں لے کر آئے ہو تو مجھے اس گھر میں سیرت نے بھی اپنا غصہ دبانے کی بجائے اس کا برملہ اظہار کیا تم نے کبھی بیٹیوں کی طرح ان سے رویہ رکھا کبھی ان کے پاس پیٹی ہو دو گھڑی کبھی خود سے ان کے لئے ٹائم نکالا کبھی جا کر ان کے پاس پیٹھو ان کے سینے سے لگو تو تمہیں معنوم ہوں کتنا ترستے ہیں وہ تمہار لے اب تک سیرت تم نے خود ایک نامانوم سے گریز کی لکیر ان کے اور اپنے بیچ میں کھینج دیا نہ تم اس لکیر کو خود پار کرتی ہو نہ انہیں کرنے دیتی ہو اور اس پر بھی تم ان سے شکوا کری ہو حیرت ہوتی ہے مجھے تم پر صوبان کی بات سن کر پھر حال وہ چپ ہوگی تھوڑ دیر بعد بولی کمرے سے باہر تم جا رہے ہو میں چھری جاؤں سیرت نے سنجید کی سے اس کو دیکھ کر پوچھا تھا صوبان افسوس پر ہی نظر اس پر ڈال کر اس کے کمرے سے نکل گیا رنم کی آنکھ صوبہ لارم کی آواز سے کھولی لارم پند کر کے وہ بیٹ سے اٹھتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے وجود کو دیکھنے لگی اس کے ہاتھ اور بازوں پر کاشان کی انگلیوں کے نشانہ ابھی تک موجود تھے بے سخت تھے اس نے اپنے نچلے کٹے ہوئے ہونٹ پر انگلی پھیری کل رات اس کا شوہر کس پورے طریقے سے اس کی ذات کو رون چکا تھا رات پھلا منظر یاد کر کی رنم کی آنکھیں بھی گئی ہونٹوں پر سے اپنی انگلی کو گردر تک اور پھر اس کے بعد سینے تک لائی جہاں بجا بجا اس کے شوہر کی حوانیت اور جنونیت کے نشان موجود تھے نیوز میں اخبارات میں جب وہ اس طرح کی خبریں دیکھتی پڑتی تھی تو ایسے مردوں کے بارے میں یہ سوچ دی تھی ان کیوں کہ اس پلڑے میں دولا جائے انسانیت کے یا ہوانیت کے گردر موڑکر اس نے سوئے بے کاشان پر افسوس پھری نظر ڈالی جو اس کی ذات پر فتح کا جشن بنا کر گہری پرسکون نیند سو رہا تھا شادی کے بارے آج کی آروے دن اس کی محبت کرنے والے شوہر نے اسے عش پر سے اچانک زمین پر لاپٹ کر کل رات اپنا غصر ہنڈا ہونے کے بارے سین ارنم کو وارڈروپ سے کمیز نکال کر دی جو ارنم نے خاموشی سے پہن لی اس کے بعد کاشان دوسری طرف پیٹ کر کے سوک ہے ارنم نے دوبارہ کل رات والا مندر سوچنے کے بعد گہری سانس لے کر واش روم میں گئی واپس آنے کے بعد اس نے دیکھا کاشان ابھی تک سوچ رہا تھا آج اس سے اپنی ڈیوٹی واپس جوائن کرنی تھی مگر رنم کس وقت کشان کو اٹھانی ہے مخاطب کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا رنم سیٹ کر کے اسے سائی ٹیبل پر رکھ کر وہ کچن میں ناشتہ بنانے کی گھر سے چلیے ناشتہ ٹری میں سیٹ کر کے وہ ٹیبل پر آئی تب تک کشان ڈریس اپو کا ٹیبل پر آ چکا تھا کشان نے فریش مورڈ کے ساتھ سمائل دے کر رنم کو دیکھا مگر رنم نے اسے دیکھے بینا کیٹل سے کپ میں چائے نکال کر کشان کے سامنے رکھی کشان چیئے پر بیٹھا رنم اسی کے پاس کھئی ٹریس سے باقی چیزیں نکال رہی تھی تم ناشتہ نہیں کرو گی میں اس پر صرف اپنا ناشتہ دیکھ کر کشان نے رنم کا ہاتھ تھام گری سے مخاطب کیا اس وقت اس کے لحظے میں کل رات والا غصہ کہیں موجود نہیں تھا موڈ نہیں ہو رہا میرا موملیٹ کی بریڈ کشان کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کشان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو رنم بریڈ پر بٹر لگانے لگی کشان نے دوبارہ اسے دیکھا وہ اپنے کام میں مصروف نظر آئی کشان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسے اپنی گود میں بٹھا لیا موڈ ٹھک کرو یار اپنا اب جو ہو گیا سو ہو گیا وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے چہرہ تھامتے ہوئے بولا جو ہو گیا سو ہو گیا مطلب کشان میں آپ کی بیوی ہوں رنم کو کشان کی اس طرح بولنے پر اور زیادہ دکھو مطلب اس کی نظر میں ایک معمولی سی بات تھی رنم نے کشان کو احساس دلاتے وہ اپنا اس سے رشتہ بتا رنم یہی دو تم بیوی ہو میری میں مردوں میں سے نہیں ہوں جو کھر میں بیوی کی ہوتے وہ اپنا مو گھر سے باہر دردر ماروں کشان اس کو دیکھتا وہ سنجید کی سے اپنی بات سمجھانے لگا پھر بھی آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہئے تھا کل رات کو آپ نے کتنی بری طرح کیسے کشان کا سیرس مورد دے کر وہ اتنا ہی بول پائی بات مکمل کیے بغیر اس کی ہونٹلرزیں تم نے خود کل رات کو کیا کیا تھا میرے ہاتھ پیچھے ہٹائے مجھے خود سے دور کیا مجھے منع کیا کشان نے ابھی بھی سنجید کی سے بولا اس کی نظر رنم کی ہونٹلر گردن کے نشامات پر پڑی جو کل رات اس کے ساتھ ہونے والی زبدستی کو بیان کر رہے تھے صحیح ہے میں نے زنگی کا ایک حصہ جیل میں گزارا مگر میرا میار پھر بھی اتنا گیرا وانی کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی کال گرد کے پاس جاؤں یا اپنی ضرورت پورا کرنے کے لئے کسی کو گھر لے کر آؤں رنم میں نے تم سے جائز بندھن بات ہے مجھے جب ضرورت ہوگی تو مہارے پاس ہی آؤں گا وہ رنم کی آنکھوں میں اپنے لئے نازگی دیکھ کر دوبارہ بولا ٹھیک ہے کشان مگر پلیز اب کبھی بھی آپ میرے ساتھ کل رات والا سلوک مت کریے گا رنم کو بولتے ہوئے رونہ آنے لگا تو پھر تم بھی آگے سے مجھے منہ مت کرنا غصہ آگئے تھا مجھے کل رات جب میں نے تم نے میرے ہاتھ پیچھے کیا اب یوں رو کر مجھے گلٹی فیل کرانے کی ضرورت نہیں جاؤ شابش اپنے لئے بھی ناشتہ لے کرو میں اکیلے ناشتہ نہیں کروں گا جاؤ پھر مارجہ کرلے ناشتہ نہیں کریں گا تھے بے گارتا آدمی لانتی کشان نے رنم لحظے میں بولنے لگا رنم اپنے آسو ساپ کر کے اوٹیو کیچن میں اسے اپنا ناشتہ لے کر آگے ان دونے ناشتہ کیے کشان آفیس جانے لگا تب رنم اسے چھوڑنے دروازے تک ہے سمائل دو مجھے دیکھ کر ورنہ آفیس میں سارا دن مجھے تمہاری روتی بھی شکل یاد آئے گے کشان نے رنم کو دیکھ کر کہا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی ڈال ہو تم میری اور میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں کمین نا لانتی رنم کے سمائل دینے پر کشان نے اس کے ماتھ پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کا دروازہ صحیح سے لوگ کرو اور جا کر ریسٹ کرو شام کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا پھر تمہارے طرف چلیں گے کشان پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتا اور باہر نکل گیا رنم دروازہ لوگ کر کے واپس ہے برطر ٹیبلز اٹھا کر کی طرح میں رکھے اپنے بیٹڈروم میں آ کر بیٹ پر لیڑ گئے کشان گلت تھے مگر ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنے رویہ کی معافی نہیں مانگی کیا واقعی صرف کلتی میری تھی مجھے اس طرح نے روکنا نہیں چاہیے تھا وہ اپنے ہاتھوں کے نشانات پر انگلیاں پھیڑتے ہوئے سوچنے لگی پھر سر چھٹا کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی لانتی کمینا کیا ہوا اتنی خاموش کیوں کوئی بات ہوئی ہے کیا بے روز نے یسرا کو کافی دیر سے خاموش دیکھا تو پوچھ پیٹا وہ کل سے چھپتے بے روز مجھے باجی کبھی سمجھ نہیں آتا آخر انہوں نے کیا سوچ کر آشر کے لیے سیرت کا بولا جب میں نے ایک بیٹی کو دینے سے منع کر دیا تو دوسری کیوں دوں گی دوبارہ انہوں نے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی اب بھلا سیرت کو آشر کے لیے مانگنے کی کیا ضرورتی یسرا نے پریشان ہو کر اپنی علچن بے روز سے شیئر کی ظاہری بات ہے ہم جوان بیٹیوں کے مابا پر رشتے تو آئیں گے پریشان ہونے والی کیا بات ہے تمہیں مناصب نہیں لگ رہا تو منع کر دو بے روز نے لیٹے ویسے پرابلم کا سلوشن بتایا آپ جتنی آسانی سے مسئلے کال بتا رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے منع کرنا وہ میری بہن ہے یسرا نے مزید پریشان ہو کر مو بنا اگر منع کرنا آسان نہیں تو نہیں کرو منع آشر بڑا لڑکا نہیں مجھے پسند ہے بے روز ایک تو پھر بولا جس پر یسرا سے دیکھتی رہ گئی رنم اور سیرت کے مزاج میں کافی فرق ہے بے روز آپ کو لگ رہا ہے وہ اتنی آسانی سے مانے گی یسرا نے بے روز کو دیکھ کر بولا ایسی کونسی بات ہے جو میں آسانی سے نہیں مانوں گی مجھے تو بھی تو معلوم ہو کل رات ہونے والی تلکی کے بعد صبح ناشتے کی ٹیبل پر موجود نہیں تھی وگر شام کے وقت سیرت اپنے کمرے سے باہر نکلی بے روز اور یسرا کے روم میں آنے لگے اپنا نام سون کر یسرا سے پوچھ بیٹی میری بیٹی آئی ہے میرے پاس یہاں کر بیٹھو میرے پاس بے روز کے بولنے پر سیرت اس کے پاس آئے بے روز نے اٹھ کر بیٹھنا چاہ جس پر سیرت نے اس کی ملد کیوری سے بیٹھ پر بٹھایا کیسی تبیت آپ کی وہ خود بھی بے روز کے قریب بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے ٹھیک ہوں بیٹا اور اب تو اور بھی ذرا فریش محسوس کروں میری بیٹی جو میرے پاس آئی ہے بے روز خوشی سے سیرت کو دیکھتا ہو بولا تو مسکرادی شاہدہ جو ہفتے بعد ہی بے روز کے روم میں آئی تھی کچھ کام تھا بیٹا یسرا نے سیرت کو دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ خاص کام نہیں تھا آپ بتائیں میری آنے سے پہلے کیا ذکر ہو رہا تھا کیا باتیں کر رہے تھے آپ دونوں سیرت کے پوچھنے پر بے روز اور یسرا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دراصل تمہاری آنی فراباجی نے تمہاری آشیر کا رشتہ بھیجا مگر تم فکر نہیں کرو کوئی بھی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا ظاہری بات ہے جنگی تو تم نے گزارنی ہے یسرا نے اصل بات کے ساتھ ساتھ اس کی مرضی کو بھی احمد دینے کا اس لئے کہ کہیں وہ برائی نہ مان جئے یسرا کو معلوم تھا وہ انکاری کرے کیوں سوبان اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں میری مرضی پوچھی آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں اور آشیر بڑا رلکہ نہیں ہے سیرت کی بات پر خلافت وقت ہی دونوں میں ابھی بھی حیرہ سے مو کھولے سیرت کو دیکھنے لگے جبکہ یسرا کو تو دوہرہ چھٹکا لگا سیرت نے مسکر آ کر کہا جکیناً سیرت کا دونوں میاں بیوی کو حیران کرنے کا پلان تھا میں بھی بس کچن میں جانے والی تھی اچھا تم میری حال کو ادھو گی کاشان کو شایدہ کیاہت کا کھانا پسند نہیں ہے میں نے بھی نوٹ کیا یسرا سارے خیالات جھٹا کر سیرت کی بات پر خوش ہوتے ہو بڑی مگر اسی سیرت کی خوشی کے ساتھ سارے اپنے سوبان کی خوشی بھی عزیز تھی آخر کوئی ایک ہی بیٹا تھا ابھی اسے کچھ کرنا تھا ایڈی سیدھی تری تیوی نہیں ہے صرف سوبانو ساڑھا مچانا ستے دری گال کی تیو نے ابھی وہ تینہ باتیں کر رہے تھے سوبان بھی بیروز اور اسرا کے روم میں آگئے وینیفورم میں ملبوس تھا مطلب سیدھا ہی نہیں کے پاس آیا تھا وہاں سیرت کو اور بیروز کو سیرت کو اور کو بیروز اور اسرا کے بیٹروم میں دیکھ کر اس کو طبیعت پر خوشکوار اثر پڑا چند منٹ گزنے کے بعد سیرت اسرا سے تھوڑی دے بعد کچن میں آنے کا کہہ کر اپنے بیٹروم میں چلی کی تاکہ رات کے ڈریس بھی بریس کر سکے سوبان بھی چینج کرنے کا کہہ کر اٹھا وہاں سے چلا گیا مگر پہلے سے اپنی روٹی بھی بیوی کو منانا تھا جو یقین ہے اس سے کل رات والی بات پر راستی اسے ملسل اگنوڑ کر رہی تھی ایسا کرو اج بلیک کلر کا ڈریس پہن لو سیدھ وارڈروپ سے اپنے کپڑے نکالی تھی کلروازہ بند کیا اس کی سرکت پر سوبان نے مسکر آ کر سے دیکھا ویسے تم پیچ کلر کے ڈریس میں میری پوری پنکی لگو گی سوبان وارڈروپ کے ساتھ اس کو لگا کر اس کا راستہ بند کرتا ہو بولا ہوگی کومیڈی اب مجھے پریس کرنے دو سیرت بغیر ہن سے اس کو دیکھ کر کہنے لگی کومیڈی تو ہوگی مگر ابھی بیوی کو منانا تو باقی ہے سوبان نے بولنے کے ساتھ اپنا چہرہ قریب کر کے سیرت کے گال پر آہستہ سے اپنے ہونٹ رکھے اب تمہاری باری ہو پیار پری نظر سے سیرت کو مسکر آ کر دیکھتا ہو بولا جبکہ سیرت ابو کی سنجید کسی سے دیکھ رہی تھی سیرت سوبان کے بولنے پر سیرت اس کے گال کے قریب اپنے ہونٹ لائی جس پر سوبان نے سمائل دی مگر جب ہلکی سے چپت اس کے گال پر سیرت نے نیرمگنی سرسید کی تو سنجید کو گھورنے لگا شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے شار پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے سوبان نے افسوس سے کہتے ہوئے سے شرم دلانے کی کوشش کی شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بی بی پر غصہ کرتے ہوئے سیرت ابھی بھی سجید کی سس کو بولی تلافی بھی تو کر رہا ہوں نا سوبان نے دوبارہ اس کے دوسرے گال کو آہستہ سے اپنے ہونٹے سچوا ویسی سیرت نے دوبارہ سوبان کے دوسرے گال پر ہلکی سے چپت رسید کی اوے اب ہاتھ لگایا نا دیکھنا پھر کیا کروں گا تمہارے ساتھ سوبان نے گھور کر سیرت کو اٹھرانا چاہا تم نے سیرت کو بہت ہلکا لیا ہوا سوبان احمد سیرت نے بڑے بڑوں کو سیدھا کیا سیرت اس سے پہلے مکہ اس کے پیٹ میں جڑتی سوبان نے اس کی کلائی پکڑ کر ہاتھ پیچھے کی طرف موڑا نہیں میری جان تم نے سوبان احمد کو بہت ہلکا لیا ہوا اب دیکھنا تمہارا سو بھی تمہارے ساتھ کرتا کیا سوبان اس کا نازک وجود اپنے کنتے پر ڈال گے اس کو بیٹ پلٹ آیا خود اس کی اوپر چھکیا پیچھے ہٹو سو بھی بڑنا تم بہت پچھتانے والے ہو سیرت اپنی کلائیز کی ہاتھ سے چھڑاتی وی سے دھمکانے لگی میں پچھتانے کے لئے تیار ہوں مگر اپنی سستی اتارنے کے بعد پھر اسے دوبارہ کچھ بولنے کا موقع دی بگر اپنی پر اترا کافی دیر تک وہ اپنی چلائی چلائیں میری چائے میں چینی کم ڈالنا آج کچھ زیادہ میٹھا ہوگی تھوڑی دیر بعد سوبان بیٹ سے اٹھا سیرت کا سرک چہرہ دیکھ کر آنکھ بھارتا ہو بولا اب قریب آ کر دکھانا میں تمہاری سستی اچھی طرح اتاروں گی سیرت اپنا جوڑا باندھ کر اپنا دوبارہ ٹھیک کرتی بھی سوبان سے کہنے لگی اگر مجھے چیلنج کری تو آج رات دوازہ لاک کر کے مت سونا وہ سیرت کو کہتا ہوں مسکر آ کر اس کے روم سے باہر نکل گیا رنم نے آج میکیز آنے کے لئے ریڈ کلر کا ڈریس سلیکٹ کیا وجہ یہ تھی کہ اس کا ڈریس کا گلہ کولر شیپ میں بنا ہوا تھا کولر شیپ میں بنا ہوا تھا جو اوپر تک بند تھا اور اس کی سلیوز لانگ تھی اس طرح اس کے ہاتھ اور گردن کی نشانات بہ آسانی چھپکے تھے جنوری کے نام پر اس نے کانوں میں چھوٹ چھوٹی چھمکے پہنے ہوئے تھے جبکہ ڈائمنڈ کی ہنننی سی نوزپین ہمہ وقت شادی کے بعد اس کی ناک میں ڈلی رہتی سو یہ کلپسٹک لگا کر اس نے اپنے بال کھولے آئینے میں کھڑی وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی جبکہ کاشان بیٹ پر لیٹ کر اس کی تھیاری دیکھ رہا تھا ایسے کہ دیکھ رہے ہیں کچھ اور لگ رہا کیا رنم نے پیچھے بیٹ پر لیٹے ہوئے کاشان کو دیکھ کر کہا پوچھا یہ آئینے تمہیں صحیح نہیں بتا پائے گا کہ تم کیسی لگی ہو میری آنکھوں میں چھانتے کرو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا وہ رنم کے پاس آکر اسے باہوں میں لیتا وہ بولا آپ کو میں کب کا پچھی لگتی ہوں کاشان رنم نے کاشان کے سینے پر اپنا سر ٹکانے کے ساتھ اس کے دل پر اپنی انگلی سے اپنے نام کا پہلا وارڈ لگتے ہوئے پوچھا تم میرے دل کو نہ ہی کبھی بری لگی ہو نہ ہی کبھی لگ سکتی ہو میرے دل پر تمہارے نام کا پہلا اور اپنی پل کے پورا نام لکھا ہوئے وہ اپنے سینے پر سے اس کی انگلی اٹھا کر چومتا وہ بولا جب آپ کو مجھ پر گستہ آتا تب کہ میں آپ کو تب بھی اچھی لگتی ہوں رنم نے سر اٹھا کر کاشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا گستہ نے کہا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ جس کو ہم محبت کریں وہ ہمیں برا لگنے لگے اور وہ کے ساتھ شاید ایسا ہوتا ہوگا مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تم مجھے تب بھی بہت اچھی لگتی ہو کاشان اس کی کمر سے اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کا چہرہ تھام کر کہنے لگا جس پر رنم ہلکے سے مسکرہ دی کاشان رنم کو غور سے دیکھنے لگا ایسے کہ دیکھ رہے ہیں رنم کاشان کو دیکھ کر پوچھنے لگی میں جب تم پر گستہ کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں کہ برا لیکن اگر تمہیں برا بھی لگو تو بے شک مجھ سے ناراض ہو جانا مجھ پر گستہ کر لینا مگر پلیز کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرنا کاشان رنم کی آنکھوں میں چھاک کر سنجید کی سے کہنے لگا عورت کی محبت کو آپ نے کیا سمجھا ہے کاشان وہ جسے ایک بار اپنے دل میں بسالے سے نفرت نہیں کر سکتی اور محبت تو میں نے بھی آپ سے کیا رنم کی قرار پر کاشان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹس کی پیشانی پر رکھے اور پیچھے گا سب کی گفٹس رکھ لیا تم نے اب ڈریسر کے ساں آگے کھڑا ہو کر ہیر برش سے اپنے بال بنا دے ہوئے رنم سے پوچھا تھا دبائی سے ان دونوں نے تھوڑی بہت سب کے لئے شاپنگ کی تھی جی وہ تو میں نے شام میں رکھ لی دیں رنمی سے تیار دے کر روم سے نکلنے لگی تب ہی کاشان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا ایک بات اور کوئی بھی ہم دونوں کو یا پھر تمہیں آج رکھنے کے لئے بولے گا تو تم میری طرف دیکھے بغیر رکھنے سے منع کر دوگی understand کاشان رنم کا بازو پکڑ اسے اننمی سے سمجھانے لگا کاشان میں شادی کے بعد کہاں اب تک ماما بابا کے گھر رکی ہوں رنم کا بورا ارادہ تھا کہ وہ آج اپنے گھر پر رکے اس لئے آہستہ سے بولی میری جان 20 سال سے تمہیں پھر ماما بابا کے گھر پڑی تھی میرے خیال میں 20 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے کاشان نے مسکراتے ہوئے رنم سے کہا رنم کا بازو بھی تک کاشان کے ہاتھ میں تھا پر کاشان اتنے دن ہوگے رنم نے کاشان کا اچھا مور دے کر دوبارہ بولنا چاہ رنم اب بحث نہیں کاشان کے لہجے میں اب بھی نرمی تھی مگر اس کے ہاتھ کی سختی نے رنم کو آکر کچھ بھی کہنے سے باز رکھا جی رنم اتنے ہی بول سکتے اور کاشان نے اس کا بازو چھوڑ دیا گوڑ سارے دروازے کھٹ کے چیک کر کے باہر آجو کاشان اپنے ہاتھ کی دو انگلیں سے اس کا گال چھوڑا گیفٹ سواری شاپر لے کے باہر نکل گئے دو دفع ہو جا کے صبح کی تیرہ رنم کا دی لگتا پھر اداس ہونے لگا مگر اس ابھی اپنی فعاملی سے ملنا تھا خوش ہو کر تاکہ وہ سب اس کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو جائے اس لئے اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی واپ بھئی آنٹی یہ کوفتے تو اپنے بنایا ہوں گے کاشان نے کھانے کی میز پر یسرا کو مخاطب کرتے ہوئے کا نہیں یہ کوفتے میری پیاری سی بڑی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے خاص کر بنائے یسرا نے مسکر آ کر سیرت کی تعریف کرتے ہوئے کا کاشان نے اب بروچ کا آ کر سیرت کو دیکھا لوگ تو بھئی بڑی ویلیو شیلی دینے لگ گیا مجھے نہیں پتا تھا بہنوی بن کر ہم اتنے اہم ہو جائیں گے کاشان نے ہمیشہ کی طرح سیرت کو چھڑتے ہوئے کا زرا عرش پر چڑھنے کی ضرورت نہیں نیچے آجائے زرا شادی کے بعد پہلی دفعہ تم دونوں گھر آئے تب ہی میں نے تم دونوں کی فیور ڈیش بنائی رنم تمہیں چومین پسند ہے نا سیرت نے کاشان کو ٹکا سا جواب دیکھا چومین کا بول رنم کی طرف پڑھا ہے جس نے تینک یو کیا کر تھام لیا میرے لئے کیا بنائے اپنے ہاتھوں سے سیرت کے براون بیٹے سوبان نے بلکل آہستہ سے سیرت کے کان میں پوچھا تو سیرت نے میرچوں کے سالن سے بھراوہ بول سوبان کو تھوما دیئے آج میٹھا زیادہ ہو گئے تھا نا اب اس سے کام چلاؤ سیرت نے سوبان کو دیکھا کہ اس کی بات سن کر سوبان نے افسوس پری نظر سیرت پر ڈالی وہیں ان کے سامنے بیٹے کاشان کے چیرے پر مسکرہ ٹوبری میرچ تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے کاشان نے میرچوں کے سالن کو دیکھ کر سیرت سے کہا کاشان کی بات سن کر سوبان نے اس کو آنکھ دیکھا ہے کیا مطلب بیٹا یسرا نے کاشان کو دیکھ کر پوچھا سب کے ساتھ رنمبین کی طرف مت وجہ بھی آنٹی میرا کہنے کا مطلب ہے کھانے میں نمک مچ بلکل پر فیکٹ ہے کوفتے بہت ٹیسٹی بنائے سیرت نے اور جب لڑکی کے ہاتھ میں زائی کا آج ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی شادی فوراں کر دینی چاہیے میز کے نیچے سے سوبان کا کاشان کو پاؤں مارنا بھی کام نہیں ہے اور سوبان کی آنکھوں کی طرف وہ پہلے نہیں دیکھ رہا تھا کاشان نے سوچا سوبان تو اپنے موہ سے کچھ بولے کہ نہیں کیوں نا میں ہی ان دونوں کی نئیہ پار لگا دوں اس لئے وہ یسرا کی طرف دیکھ کر بولا ویسے تو تمہارے انکل اور میرا ارادہ تھا کہ اپنے بیٹی کے ساتھ کچھ وقت کو زارے مگر باہر سے اچھا رشتہ ہے سیرت کیلئے یسرا نے ایک نظر سوبان کو گوھر سے دیکھ کر کاشان کی طرف رکھ کر کے سے بتایا یسرا کے بولنے کی دیرتی زوردار قسم کا پھندہ سوبان کو لگا اس کی ورہ سے وہ زور سے خانسنے لگا رنم نے جلی سے پانی کا بھرہ گلا سوبان کی طرف بڑھا ہے سب اس طرح وقت سوبان کی طرف متوجہ ہوگے کاشان کو سوبان کا پھندہ لگنا تو سمجھ میں ہے مگر اس وقت اسے سیرت کی پوری سرار مسکرہ کچھ عجیب سی لگی سوبان سیرت کی آنکھ کھلی اس نے سائٹ پر رکھے اپنے مبائل میں ٹائم دیکھا سوبان کے آٹ پر اجھ رہے تھے یعنی صوبی ابھی گھر پہ ہوگا سیرت سوچتے ہو اپنے کمرے سے نکل کر سوبان کے پاس جانے لگے جب تک ماما کا دل ساپ نہیں ہو دا تو تم شکل مت دکھانا مجھے ہے کی ہو گیا رنم کو کھر کے کام کرنے کی عادت نہیں تھی کھانا بھی اس نے کاشان کی کہنے پر بنانا سیکھا تھا مگر یہ چھاٹ پہنچ والے کامی سے کافی وقت لگ جاتا تھا کاشان نے اسے کہا وہ جلد کسی میٹ کا انتسام کر دے گا مگر وہ خودی ٹی چھٹیوں کے بعد آفیس کیا تھا اس لئے اس کا گھر لیٹ آنا ہو رہا تھا اور جب وہ ایک بیسی تین گزار کر گھر آتا تو رنم مربطنی سے میٹ کے بارے میں کچھ نہیں بھوچتی تین دین ہو گئتی اسے گھر کی سفائی کت کرتے ہوئے شادی سے پہلے جب کاشان فلیٹ میں شکٹ ہوا تھا تب اس نے کام کرنے کے لئے کلڑکا رکھا ہوا تھا مگر شادی کے بعد وہ رنم کو نظر نہیں آیا آج صبح کاشان کے آفیس آنے کے بعد اسے نیند نہیں آئی تو وہ صبح سے گھر کی سفائی ہو گئے اتفاق سے گھر میں گروسٹری کا ضروری سامان بھی موجود نہیں تھا معلوم نہیں ہے آج کاشان کب تک آفیس سے گھر واپس آئیں گے رنم نے سوچتے ہوئے خود گروسٹری کرنے کا پلان دنا ہے وقت بھی کافی تھا اور مارٹ بھی زیارہ دور نہیں تھا اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے والے روڈ پر دس قدم کے فاصلے پر ہی مارٹ موجود تھا دن کے بارہ بجھ رہے تھے وہ ٹیکسی سے قریب ہی مارٹ میں اتری اس نے گھر کی کافی اشیاء خریدی وہ فرس ٹائم یہ کام کر رہی تھی اسے بڑا مزا ہے دو گھنٹے سے گزر کیسے معلوم ہی نہیں ہوا سب چیزیں خرید کر وہ خرید رہی سارا سامان اپنی جگر پر پہنچا کر بھی شابر لینے چلی گئے اپنی ڈال کی یاد جو آ رہی تھی اس لیے آ گیا وہ فریش فریش تھی اپنی بیوی کو باہوں میں لیتے ہوئے بولا شکر ہے تین دن بعد آپ کو خیال تو ہے مرنہ روز رات کے نو بچے رہے تھے گھر آتے آتے رنم کاشان کے سینے پر اپنا سرک کر شکوا کرنے لگی خیال تو ہے لمحہ آتا ہے میری جان مگر یہ آفیس والے بہت ظالم ہیں سمجھتی نہیں نہیں شادی شدہ آدمی کو رات کے تک آفیس میں نہیں بیٹھانا چاہیے کاشان رنم کو باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لاتا ہو بولا اوف میرا وہ مطلب تھوڑی تھا رنم شرمندہ ہوتے ہو بولی مگر میرا وہی مطلب تھا کاشان رنم کو بیڈ پر لٹھا کر اس پر چھکتا ہوا بولا مگر تھوڑی دیر گزنے کے بعد وہ رنم کو دیکھنے لگا کچھ چولے پرک ہے تم نے کسی چیز کے جلنے کی خوشپو آئی تو کاشان رنم کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا ہلکی آنچ پر چائے رکھی تھے اپنے لئے رنم سے ہمیں و انداز میں بتانے لگی جب سے اس نے کاشان کا جا رہانہ انداز دیکھا تھا تب سے رنم ایسے موقع پر کچھ بھی کہنے سے رڑتی تھی جا پھر چائے لے کرو اب تم سے رات کو نپٹوں گا تین دن بہت عیش کر لی تم نے کاشان بیٹھ سے اٹھتا وہ مانی کھیری سے بولا رنم نظرے چکا ہے خود بھی بیٹھ سے اٹھ کے اور کچھن میں جانے لگی یا چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے کر آجو آج دوپیر کو لنچ نہیں کیا میں نے کاشان وارڈ روپس کپڑے نکالتا وہ رنم سے بولا تو سر ہلا کر کچھن میں آکے پھرچ سے فروزن پیکٹ نکالے جو آج ہی خرید کر لائی تھی شامی کباب اور نگٹس تل کر وہ چائے سمیٹ ٹیبر پر لے کر آئی اور کاشان کو وہی سے آواز دی اتنی جلدی یہ سب کچھ بنا لیا زبردست وہ چینج کر چکا تھا کرسی پر بیٹھتا ہو بولا ابھی اتنی ماہر بھی نہیں ہوئی آپ کی بیوی یہ سب باہر کا سامان ہے رنم نے پلیٹ میں کباب اور نگٹس نکال کر کاشان کے سامنے رکھتے ہوئے سے مدے سے بتایا باہر سے کون لائے یہ سب کچھ کاشان نے ماتھے پر بل سجا رنم کو دیکھ کر پوچھا حاضر ہی ہو ان لگی آج صبح گھر کی صفائی سے جلدی فارغ ہوگی تو سوچا کیوں نہ گروسری کرنے چاہا جائے فرس ٹائم میں نے اس طرح گھر کا سامان لیا کاشان اتنا مزہ آئے گی سب کر کے وہ دونوں کپس میں چاہے نکال کر مگر انداز میں کاشان کو بتایا جائی تھی بغیر یہ دیکھے کس کی باتوں سے کاشان کے چہرے پر گستے کے کتنے رنگ آ چکے رنم کی زبان تاریو سے چپ چپ کی جب کاشان نے چاہے سے بھرا کپ ایک کے بعد ایک اٹھا کر دیوار پر دے مارے چنانکہ کی آواز سے نہ صرف کپ ٹوٹے بلکہ کاشان کے رد عمل سے رنم سہم کر پیچھے ہو گئے اس کے بعد ایک اکر کر کے کاشان نے ٹیبل پر ساری پلیٹس چیزوں سمیت اٹھا کر زمین پر پٹکنا شروع کی رنم خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر اکٹیوی دیوار سے جا چپ گئے ساری چیزیں دہہ سہم کرنے کے بعد جب رنم نے کاشان کو اپنی طرف آتا دیکھا تو وہ مزید خوف سے کام گئے اور آہستہ آہستہ قدموں سے دیوار سے چھوڑی پیچھے ہٹنے لگی مگر تین قدم میں کاشان فیصلہ اٹھا کر کے اس کے قریبا ہے کس سے پوچھ کر گھر سے باہر قدم نکالا تم نے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہ رنم کا چہرہ اوپر کیا گھر میں اس سے سوال کر رہا تھا کاشان وہ گھر میں چیزیں ختم ہو گئی تھی اس لئے میں نے سوچا رنم اس کو گھر میں دے کر بڑی طرح کام پتی بھی اپنی صفائیت دینے لگی کس کی اجارت سے سوری میں پوچھنا بھول کی تھی کاشان کو چواب دیتے ہو بقائدہ رونے لگی پیسے کہاں سے آئے کاشان اس کے والے مٹھی میں دبائے مزید اس کی گردن کو پیچھا کرتا وہ ایک اور سوال کیا آپ نے جو پاکٹ میں نہیں دی تھی مجھے رنم کو خوف آنے لگا اس کی گردن ہی نہ ٹوٹ جائے وہ کاشان کی شرٹ مٹھی میں دبائے ہوئے بولی مات کیسے گئی وہ غصے میں رنم سے ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا ٹیکسی میں کاشان پلیز مجھے درد ہو رہا رنم نے کامتی ویواز میں جواب دی جیسے آج ہی اس کی زندگی کا آخری دینے کسی گیرد مت کے ساتھ ٹیکسی ماں کے لیے کیسے بیٹھی دوں معلوم نہیں تمہیں کس آدمی کس طرح کے ہوتے ہیں چٹ کے سوئے اس کے بال چھوڑ کر اس سے پہلے رنم کا سر دیوار پر لگتا اب اس کا موں پکڑ چکا تھا وہ ٹیکسی والا شریف تھا بڑا تھا پلیز کشان سوری کشان کے فلادی ہاتھوں کی انگلے اس کے گالوں میں بری طرح تھنس رہی تھی جن کے اپنے ہاتھوں کی ملت سے ہٹا کر بہت مشکل سے سوال بول پا رہی تھی مشکل سے بول پا رہی تھی کشان نے اس کا موں چھوڑا تو اپنے پیچھے دیوار سے جا لگی کشان نے زور سے دو دفع اپنا ہاتھ دیوار پر مارد برابر میں دیوار سے لگی رنم نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لی اسے خوف تھا کشان کا باریات کئی اس کے موں پر ہی نہ پڑ جائے ویسے بھی جو طرح کشان نے اس کا موں پکڑا ہوا تھا اس کے جبڑے بھی بھی دوکھ رہے تھے کشان نے ایک دو ریکوریشن پیس توڑ کر اپنا مزید غصہ نکالتا وہ گھر سے باہر نکل گا رنم اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائی نیچے بیٹھتی چلی گی پوری ڈائننگ ہال میں کانچ بکھرا پڑا تھا وہ روتی وی خود بھی اپنے آپ کو کانچ کی طرح بکھرتا ہو محسوس کر رہی تھی کشان کے گھر سے نکلنے کے بعد جلی سے اس نے اپنے آسو صاف کی اور بالوں کا جوڑا بنایا کشان کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں پندرہ دنوں میں اس اس بات کا اندازہ ہو گیا تھے کہ اسے گھر میں بہتر ٹی وی پسند دیئے بعد کشان نے بات و بات ہم اسے دو تین بار باور کرائی تھی اس لئے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کی بجائے شاپر میں سارا کانچ جمع کرنے کی بعد کمرے کو سمیٹنے میں لگ گئی رنم کو ڈر تھا کہ کشان گھر واپس آگر بکھرا لاؤنج دیکھ کر اسے کہیں دوبارہ گستانہ آجائے پورا لاؤنج سمیٹ کر جب وہ بیڈروم میں داخل ہوئی تو اس کے موبائل پر فراغ کی کال آئی تھی مگر اس وقت بات کیسے کر سکتی تھی کال کاٹ کر وہ واشروم میں چلی گی تاکہ اپنا مو دھو سکے اس کے بعد اسے رات کے لئے کھانا بنانا تھا ایک گھنٹے کے بعد جب کشان گھر واپس آئے تو ڈائننگ ہال سمٹا ہوا تاکہ کشان بیڈروم کا دروازہ کھل کرنے داخل ہوئے تو بیٹ پر رنم سمٹی بھی بیٹھی تھی کشان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دوبار پھر خوف کی اثار نمائے ہوئے یہاں بیڈروم کا دروازہ بند کر کے وہیں کھڑے کھڑے سنے رنم کو آرڈر دیا کشان آئیم سوری میں آئندہ کبھی باہر نہیں نکلوں گی آپ کی پرمیشن کے بغیر پلیز مجھے کچھ مت کیجئے گا میں سمجھی تھی آپ کو خوشی ہوگی میری گھرداری کی طرف توجہ دینے پر وہ چھوٹ چھوٹے قدم اٹھاتی موہ میں جو چھو آیا کوف کے مارے بولتی ہوئی کشان کے پاس آئی تھی رنم کو دیکھ کر کشان کو صاف محسوس ہو رہا تو بری طرح سہم چکی ہے جب رنم کشان کے سامنے آ کر روکی تو کشان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گرے لگا رہا لاختی لانت لانت ویشی مار تیری زندگی تلانت کشان کے سینے سے لگنے کے بعد رنم نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھوڑ در پہلے والا کشان کا غصہ ختم ہو چکا تھا وہ رنم کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے سے نرمی سے باہوں میں لے چھپ کر آ رہا تھا اگر کسی چیز کی ضرورت تھی مکیلے باہر جانا کہاں ٹھیک ہے کوئی بچی تو نہیں ہو نا تم کس طرح کی نظروں سے باہر کی لڑکی اور عورتوں کو دیکھا جاتا اور وہ پیسے بھی میں نے تمہیں اس لئے تو نہیں دیا تھے کہ تم گھر کا سودا سلف لاتی اب چھپ ہو جاؤ اور آئندہ اسی حرکت مت کرنا وہ رنم کو اپنے سینے سے لگ کرتے ہو اس کے آنسوں ساپ کرتا ہو لانتی کھانا تو نہیں بنایا ہوگا رات کا وہ اب بھی اسے نرمی سے سوال کر رہا تھا بنا لیا تھا میں نے میں لے کر آتی ہوں اب رنم اسے کیا بتاتی کہ کتنا ڈرنے لگی تھی اس کے گستے سے کچن میں آ کر مائیکرووی ووون میں کھانا گرم کرتی بھی کشان کے مزاج اور گستے کے بارے میں سوچنے لگی کھانا کھانے تک کشان اس کو بہلانے میں کامیاب ہو گیا اور رات کو سونے سے پہلے اسی بتانے نہیں پھولا کر اس پر جتنا بھی گستہ کرتے جلدی سو گے بابا آج رات کے کھانے کے بعد سوبان ہر روز کی طرح بہل روز کے پاس آئے اسے سوتا لے کر یسرا سے پوچھنے لگا ہاں دوپہر میں کم نین لی تھی اس لے سو گے تم دین دن سے کھار کتا لیٹ آرہے ہو سوبان یسرا نے اس کا خیال کرتے ہوئے پوچھا شوروم میں جو مینجر رکھا تھا اسے چٹنگ کرنے پر نکال دیا اس لے وہاں کا بھی چکر لگا رہا ہوں تین دن سے بابا دوائی وقت پر لے رہا ہے نا وہ سامنے بڑھ ٹیبل پر دوائی چیک کرتے ہوئے پوچھنے لگا ٹھیک سے لے رہے میں خود دے دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے تم اپنی فکریں کم کرو ذرا اور کشان کو کہہ دو کہ شوروم میں وہ دیکھ لیا کرے تم آج تو ویسے بھی ٹاف جوب ہے یسرا کا احساس تھا اس کے اوپر گھر کی باہر کی ساری ذمہ داری ہیں اس لئے اس کا احساس کر کے میری فکر کرنے کے لئے آپ اور بابا موجود ہیں تو کشان سے کہا تھا میں نے اپنی جاپ کی وجہ شوروم کو دیکھ لیا کرے مگر اس نے کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی اس تھیار دیا میں نے جلدی کسی مینجر کے انتظام ہو جائے گا وہ یسرا کہا تھا کہ عیدت سے تھامے سے بتانے لگا پھر چھپ ہو کر اسے دیکھنے لگا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا مگر بول نہیں پا رہا کچھ کہنا چاہتا ہو یا پوچھنا چاہتا ہو بول دو بیٹا یسرا بے شک یسرا نے اس سے چانم نہیں دیا تھا مگر چودہ سالوں میں بیٹا ہی سمجھا تھا جب بھی اس کی نظروں سے اس کے چہرے سے چانس لے کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے آپ اس دن کاشی رنم کے آنے پر آپ بتا رہی تھی کہ سیرت کا رشتہ ہے وہ اب بھی یسرا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا یسرا کو اب اس کے پوچھنے پر یقین ہوگے کہ اس کا شک پلکل ٹھیک تھا وہ سیرت کو بھی یقین پسند کرتا مگر سیرت نے تو اس رشتہ کے لئے ہامی پھری تھی یسرا نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کا چہرہ تھاما پسند دے تمہیں سیرت سبان یہ مت سوچنا وہ میری بیٹی ہے میں اپنی بیٹی کا تم سے پوچھ رہی ہوں بلکہ میں اپنے بیٹے سے اس کی پسند پوچھ رہی ہوں یسرا اس کی اس کے چاہت کو دیکھتے ہوئے فوراں بولی پہلے بتائیں رشتہ کس نے بھیجا تین دن سے وہ یسرا سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ سیرت سے اس نے پوچھا تو اس نے لائل میں ایک اظہار کہ آج اس نے حمد کر کے یسرا سے بوچھ لیا فورا باجی نے بھیجا اس کا رشتہ آرشر کے لئے مگر مجھے اپنی بہن اور بیٹی سے پہلے تمہاری خوشی عزیز ہے اس لئے بے فکر ہو جو آپ کہیں نہیں جانے دوں گی سیرت کو یسرا نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر گا بیٹی سبان نے لفظ بیٹی پر رولج کر یسرا کو دیکھا ہاں یہ بات میں نے سیرت کو بتائی کہ تمہاری آنی نے تمہارے رشتہ بھیجا تو اس نے بینہ اعتراض کے فیصلہ میرے اور تمہارے بابا کے اوپر چھوڑ دیا یسرا نے اپنی بیٹی کی صالت مندی کے بارے میں سبان کو خوش ہو کر بتایا آپ بھی اب ریسٹ کریں بابا صبح جلدی اٹھ جائیں گے تو آپ کو بھی اٹھنا ہوگا وہ یسرا کو کہتا ہے ایک نظر سوئے بے روز پر ڈال کر اپنے روم میں جانے کے لئے کھڑا ہوا مگر اس سے پہلے اس کا رادہ سیرت کے پاس جانے کا تھا ارے ہاں سبان کل فرا باجی نے رنم اور کشان کی دعوت کی اور ہم سب کو بھی بلائے رنم کی تو بات ہوگی باجی سے میں تمہارے بابا کی ورہ سے بھلا کیسے جا سکتی تم سیرت کو لے کر کل چلے جانا کشان اور رنم بھی وہاں پر موجود ہوں گے اسرہ کی بات پر سبان ساری لائے کر اس کے روم سے نکل گیا اچھا ہوا تم آگے میں کنفیوز ہو رہتی کہ ان دونوں ڈریسز کو لے کر ذرا بتاؤ کل آنی کی گھر یہ والا ڈریس پہن کر جاؤں کہ پھر یہ والا سیرت نے دونوں ڈریس ہنگر سمیت سبان کے سامنے لہراتے ویس سے پوچھنے لگی بہت ذرا دل چاہ رہا آنی کی گھر جانے کا دونوں ڈریسز کو سیرت کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کا اوہ تو یہ بات ہے سیرت نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی جیس سے چھپائی نہیں چاہ رہی تھی اور سبان کا مبائل لے کر دوبارہ اس کی پاکٹ میں ڈالا کیونکہ تم نے یہ حرکت سبان کو اس وقت سیرت کی ہنسی ثبت کرنا زہر لگ رہا تھا وہ بھی بھی سیرت کو دیکھتا وہ سندید کی سے پوچھنے لگا اوف تمہیں تو میری ہر بات ہی بری لگتی ہے سو بھی آخر اتراز کیا تمہیں شاید وہ اس کو مزید تپانے کی مون میں تھی اس کو ایسا کرنے میں مزا آ رہا تھا مجھے آنی کے بھیجے کے رشتے پر تمہارے اتراز نہ کرنے پر اتراز ہیں تمہیں میری پوزیشن معلوم ہے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں الچھا رہا تھا تم پھر بھی مجھے سمجھنے کی بجائے میرے لئے پریشانیاں پیدا کر رہی ہو سبانے سے شرم دلانی چاہیے یہ پوزیشن تو اب تمہاری ساری زندگی رہنی ہے اور نہ ہی کام ختم ہونے تمہارے کبھی اصل بات تو یہ کہ تم اسے اپنے ماما بابا کے سامنے موں کھولا ہی نہیں جائے گا تم ان کے سامنے اپنے میرے رشتے کی حقیقت بتانے کی حمد رکھتے ہی نہیں اگر مجھے ذرا بھی حساس ہوتا سو بھی کہ تم اتنی کم حمدی کا مظاہرہ کرو کہ تمہیں تم سے کبھی نکاہ ہی نہیں کرتی سیرت نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے غصے میں کا شٹ اپ سیرت تم میرے گریز کو کم حمدی کا نام مت دو اور اس گریز کی اثر وزہ یہ ہے کہ تم ماما بابا کی سگی اولاد ہو مجھ سے نکاہ نہیں کرتی بس ساری زندگی لوگوں کو بے وقوف بناتی ہے سبان کو سیرت کی بعد پر اس سے زیارہ غصان لگا تب ہی وہ ستنز کر بیٹھے تو سیرت کو بری طرح چوبا ہاں بناتی لوگوں کو بے وقوف اور کر لیتی اپنا خود کا گزارہ جیسے تیسے بھی تمہارے ہاتھوں بے وقوف بننے سے تو یہی بہتر تھا سیرت نے چیخ کر گا آواز نیچی رکھو سیرت اب کمرے سے باہر تمہاری آواز نہیں چانی چاہیے سبان نے غصے میں اسے وان کرتے ہوئے کا نہیں تو کیا کرو گے تم کچھ نہیں کر سکتے تم اس روز روز کے ڈرامے کو آج یہ ہی ختم کر دو طلاق تو مجھے تاکہ یہ کس آج ہی ختم ہو سیرت نے مزید بلند آباز میں گا طلاق چاہیے تمہیں اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں سبان نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر کہا سیرت کے مزید چیخنے پر سبان کو بھی غصہ آنے لگا اور کر بھی کیا سکتے ہو تم آخر کو تمہارے باپ نے بھی تو یہی کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ سیرت تنزیہ ہاں دی مگر اس کے الفاظ نے تضاب کے چھیٹوں کا کام کی جس پر سبان تڑپی اٹھا سیرت سبان زور سے چیخا اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اس سے پہلے وہ سیرت کے موپا نشان چھوڑتا بیڈروم کا دروازہ کھلا سبان سیرت کے کمرے سے باہر آتی چیخ ہو کہ آواز پر جب یوسرا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے سیرت تو سبان کو قریب کھڑے دیکھا سبان کا ہوا میں بلند دیکھ کر یوسرا نے بے یقینی سے سبان کو بکارا دوسری طرف سبان یوسرا کو بیڈروم میں آتا دیکھ کر ایک دم شرمن دو گئے ماما میری بات سنے سبان سیرت کو چھوڑ کر یوسرا کے پاس آئے مگر وہ چھپ کر کے سینئے اترتی وہ اپنے بیڈروم میں چلی گئے اور اندر سے اپنا دروازہ لاک کر لیا سبان اپنے کمرے میں آر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ کر بیٹھ پر بیٹھ گیا اس کا دل اندر سے پرشیمان تھا معلوم نہیں ہی اس رہے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی I'm sorry اس سے بھی مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا سیرت کو جب اپنے لفظوں کی سختی کے احساس ہوا تو وہ سبان کے پاس آئی اس کے روم میں اس کو یوں سر تھامے بیٹھا دیکھ کر سیرت کو مزید افسوس ہوا سیرت کی آواز سن کر سبان نے اپنا سر اٹھا زبط سے سبان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھے I'm sorry so be سیرت نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ کہا سبان لب بھینچ کے چھٹکے سے اٹھا سیرت کا بادل پکڑ کر سبان کا رویہ دیکھتی رہ گئی اور چھپ کر کے اپنے بیٹروم میں چلی صبح سیرت کی آنکھ اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھے صبح سیرت کی آنکھ کھولی اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھے اپنے مبائر میں ٹائم دیکھا صبح کیاٹ بجھ رہے تھے یعنی سو بھی گھر پر رو گا سیرت سوچتے ہو اپنے کمرے سے نکل کر سبان کے پاس نال لگی جب تک ماما کا دل ساپ نہیں ہوتا اسے کل والے سو بان کی لفظ یہ آتا ہے پیس ساہتے اس کے قدم بھئی تھم گئے اف کتنی بری طرح نراز ہو گئے کیسے میں ناؤں بھی اس بدتمیز انسان کو وہ ناخون چباتے ہو سوچنے لگی حالے بھی وہی بدتمیز ہیں دور فٹے مو تیرے تھے ایسے سوچتی رو گئی تو اس کے پولیس سیشن جانے کا وقت تو ہو جائے گا سیرت نے ناخون چبانہ بند کر کے وارڈروپ کھولی سو بان کی پسند کے کلر کا بلیک ڈرس نکالا اور چینج کرنے چاہے گی فریش ہو کر اپنے روم سے باہر نکلی تو شایدہ سو بان کی نیو فرم ہاتھ میں پکڑے سو بان کی کمرے سے بڑ بڑا دی باہر نکلی تھی کیا ہوا تمہارے بھی مو پر بارہ بجے ہیں خیر یہ تو ہے سیرت نے شایدہ کی شکل دیکھتے ہوئے کر جس کے چہے پر ہوایاں اٹھتی صاف نظر آتی وہ جی پڑے مہینوں بعد سو بان صاحب غصے میں نظر آ رہے ہیں وہ جب سے یہاں پر آئے ہیں میں نے انہیں صرف دو بار غصے میں دیکھا ایک مرد پر تب جب لینم بی بی روتے ہوئے گھر آئی تھی انہیں معلوم ہوا کہ لینم بی بی کے اکیڈمی کے کسی لڑکے نے ان سے بتتمیزی کیا تھا وہ بہت غصے میں اس لڑکے کے گھر کیا تھے اور دوسری بار تب جب بڑے صاحب بہروز کے دوست یہاں پر ہمارے گھر میں آ کر بڑے صاحب سے شایدہ نے ایک سانس میں سیرت کو کھڑے کھڑے پوری کہانی سنائے پھر سانس لی جانتی ہو میں تمہارے صاحب کی غصے کو بلکل سمندر کے جھاک کی طرح ہوتا ہے یہ یونیفرم کہاں لے کر جا رہی ہو سیرت نے شایدہ کے ہاتھ میں پکڑا سبان کا یونیفرم دیکھ کر پوچھا وہ جی کل اس پر اس تری مارنا بھول گی تھی شایدہ نے تھوک نکلتے ہوئے اپنی گلتی بھی بتائی لاؤ مجھے دو یونیفرم میں آئرن کر دیتی ہوں جوہاں ناشتے کے لئے چائے کا پانی رکھو پراتھو کے لئے تازہ ہاتھا گھن دو سیرت نے شایدہ کے ہاتھ سے یونیفرم لے کر اس حد آئے دی شایدہ ساری لاکر چلے گی سیرت سبان کے یونیفرم آئرن کر کے اس کے کمرے میں آئی تو وہ کل رات والے کیشویل ہلیا میں کمرے میں ٹہلتا ہوا شاید اپنی یونیفرم کا انتظار کرتا مگر سیرت کو کمرے میں آتا دیکھے اس کے چہرے کے زعوی اکثر بجھلے نرمی کی وجہ اس کے چہرے پر سختی آگئے سبان نے تمہیں کوئی ضرورت نہیں میرے یونیفرم لے کر میرے کمرے میں آؤ یہ کام کرنے کے لئے میں نے شایدہ سے کہا تھا تم سے نہیں سبان نے اپنے یونیفرم سیرت کے ہاتھ سے چھیندے ہوئے کہا اف آرام سے بھئی کتنی محنت سے آئرن کیا تمہاری بیوی ہوں میں شایدہ سے نکاح کیا تمہیں تمہاری بیوی میں ہوں یا شایدہ سے نکاح کیا تمہیں سیرت نے محسومیہ سے سبان سے پوچھا پنتالیس شایدہ شایدہ کے بارے میں اپنے سے نکاح کے بعد سنکر مزید تپا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو سیرت سبان انگلی اٹھا کر اسے وانڈ کرتا اور بولا واہ میرے ایس پی آز لگ رہو صحیح کی دبنگ پولیس والے سیرت اس کے کسیلے انداز پر اسے چھیڑتے بولی ہو گیا تمہارا اب جاؤ میرے کمرے سے چینج کرنا مجھے سبان نے ایک کرخت لہجے میں کہا اچھا نا اب اتنا ذرا گستہ تو مت دکھاؤ جلی سے نیچے آجو ناشتہ بنا رہی تمہارے لئے سبان کا لہجہ اس کو اس لئے فیل ہوا کہ پہلے کبھی سبان نے اس طرح بات نہیں کی تھی مگر سیرت اس کے لہجے کو اگنور کر کے کرتی بولی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ملے ناشتہ بنائے گی سبان نے کہنے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے سے باہر کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا شاید وہاں سے زیادہ شاید وہ سے زیادہ ہی ہٹ کر چکی تھی سیڑھا 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 ادھرکا کچھن میں جاتے ہوئے سوچنے لگی ناشتہ میں سیڑھا سیڑھا پیٹھے بنائے بلکل بیسی جیسے فائزہ سبان اور کشان دونوں کو سکول کے لانچ میں بنا کر دیتی تھی اور سبان کے پسندی تھا پیاز والا آملیٹ ناشتہ بنا کر ٹرالی میں ساری چیتھ رکھتی ہو حال میں ہی تو اسے سبان سیڑھا ہوتا نظر ہے آؤ سو بھی دونوں دونوں مل بانٹ کر ناشتہ کرتے ہیں اس سے محبت پڑتی ہے سیرت نے مسکراتے ہوئے سبان کو دیکھ کر گا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے ناشتہوں نہ بنانا سبان سیرت سے کہتا ہے وہ باہر جانے لگا ناشتہ نہیں کرنا تو پھر اپنا یونیفارم اتارو سیرت اس کا راستہ روپتے ہو بولی کیونکہ اب اس کو غصہ آنے لگا تھا اتنے نکرے اس نے کبھی پہلے زنگی میں نہیں دکھائے تھے کیا بےہود گیا مو کھولنے سے پہلے ذرا سوچ لے کر کیا بول رہی ہو سبان اس کی بات سن کر اپنے ماتھے پر ناگوار شکنے لاتا ہو بولا بس تمہارے دماغ میں تو ایک ہی بات آتی ہے میرے کہنے کا مطلب تھا جب میرے ہاتھ کا بنا ما ناشتہ نہیں کرنا تو یہ کپڑے بھی تمہارے میں نہیں آئرن کے تو اتارو انہیں اپنے لفظوں پر گار کرنے کے بعد سیرت بگیر شمیندہ بولی اور آگے بڑھ کر سبان کا گولر اپنے ہاتھوں میں لیا سبان اس کے ہاتھ چھٹا کر باہر نکل گیا آج چھٹی کے دن تھا کشان گھر پر ہی موجود تھا رنم کو کھر کے کام میں لگے دیکھ کر رنم کے نہیں نہیں کرنے کے باوجود اس نے رنم کی کافی حلپ کروائی اپنے فریٹ کے برابر والے کفار صاحب سے رنم نے خوش ہو کر بے ساکتا مگر کشان کے دیکھنے پر تانسہ دلے زبان دباری میرا وہ مطلب نہیں تھا اپنے گھر کے کام کرنے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے رنم نے مسکراتے بات پر نہیں تو کشان بھی اس کو دیکھ کر مسکرائے مجھے معلوم ہے رنم تم نے یہ کام کبھی اپنے گھر بھی نہیں کیوں گے آفیس سے لیٹ آنے کے ورے سے میں بھی فورٹ آر پر میٹ کا انتظام نہیں کرسکا رنم نے اس کی ہاتھ سے شرٹ لینی چاہے رہنے تو میں جلدی کر دوں گا جو تم شاور لے لو کشان مسروف انداز میں اپنا کام جاری رکھتے بولا تو رنم شاور لینے چلے گی واپس آئی تو کشان دیوار سے چپ کی ایلیڈی پر کرکٹ دیکھنے میں مسروف تھا آجی سے آنے کے گھر جانا تھا کر رات سونے سے پہلے رنم نے کشان کچھا موٹ دے کر اسے فرہ کے گھر کے ڈینر کا بتا جس پر کشان آسانی سے اگری کر گیا رنم نے سونے سے پہلے فرہ کو اپنے آنے کے دن کیا وہ خوش تھی کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار آنے کے گھر جا رہی تھی کپریٹ جولریز نے پہلے سیلیکٹ کر لی تھے کشان آپ آنے کے گھر کونسا ٹریس پہنن کر جائیں گے رنم نے بریش سے اپنے بالوں کو سلچھاتے ہو پوچھا بتاتا ہوں کشان بولتا ہوئے دوبارہ میٹ دیکھنے میں مگن ہو گیا دو کھنٹے کشان کو کرکٹ دیکھتے ہوئے آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے پچھلے دو کھنٹے سے بار بار پوچھ رہی ہوں رنم نے ضبط کرتے ہوئے چوتھی بہفہ کشان سے پوچھا کیا پوچھ رہی ہوں میری جان میچ اپ بور ہو چکا تھا اس لئے ریموٹ سے پاور آف کرتا وہ رنم کو دیکھ کر پوچھنے لگا یہی کیعانی کے کونسا ٹریس پہنٹ کر جائیں گے رنم بالوں کا جوڑا بنا کر بیٹ پر کشان کے پاس بیٹتی بھی بولی ایسی باتیں کر کے بور مت کرو محبت پھری باتیں کرو تاکہ میری چھٹی کا دین اچھا گزرے وہ رنم کا جوڑا کھول کے چھے بیٹ پر لٹ آتا ہو بولا میں اس وقت سے بول رہی تھی راستہ کافی دور ہے جلدی گھر سے نکلیں گے تب ہی وہاں جلدی سے واپسی کریں گے وہ کشان کو پیچھے اٹھانے کی جو رہا تو نہیں کر سکی ہوں لیٹے بے آہست کی سے بولی آج تو باہر نکلنے کا بلکل موڑ نہیں ہو رہا کسی اور دن کا پروگرام رکھ لو کشان اس کے بالوں کی رٹ اپنی انگلی پر رول کرتا ہو کسی باتیں کر رہے ہیں کشان آپ کی اگری کرنے پر تو ہم دونوں کو آنے کا بول چکی ہوں وہاں سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے رنم نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تو اب بھی میں ہی بول رہا ہوں میرے بولنے پر ان سے فون کر کے معذرت کر لو رنم کو بولنے کے بعد وہ اب اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا اگر آپ کو مہا جانے کا موڑ نہیں تھے تو آپ کو رات کو نہیں بولنا چاہیے تھا کشان انہوں نے ہمارے لئے کتنا آرینج کر لیا ہوگا رنم کو اس طرح فون کر کے منع کرنا عجیب لگ رہا تھا اس لئے وہ برا مناتے ہو بولی مگر اب اس کی بات کا کشان بھی برا منا کر جب ہی وٹ کر بیٹھا میں تو میں اللو کا پتھا لگ رہا ہوں جو چھٹے کی دن بھی ڈرائیونگ کی نظر کر دوں جب کہہ رہا ہوں کہ کسی اور دن چلے جائیں گے تو اب آگے سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے وہ زوردار آواز میں رنم سے بولا تو رنم اٹھ کر روم سے باہر جانے لگی کہاں جا رہی ہو کشان اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا آنی سے فون پر معصد کرنے انہیں بتانے کے لئے کہ آپ کا انویٹیشن ہم نے قبول کیا بینہ کسی ریزن کے اب ہم آپ کے گھر نہیں آرے کیونکہ آج ہمارا مور نہیں لہذا اس کو اپنی انسلٹ سمجھے گا اور آپ آئندہ ہمیں بولانے کی کوئی ضرورت نہیں برانم کا بات کرتے کرتے گلہ رننے لگا وہ کشان کا جواب دے دیوی کمرے سے نکل گی کشان نے پاس پڑا ریموٹ کھینچ کر دیوار پر مارو بیٹ پر لیٹ گیا لانتی کمینا وہ بیس مینٹسو ڈرائنگ روم میں سوفے پر دونوں پاؤں مونچے کیا بیٹی یہی سوچی تھی کہ ان وقت پرانی کو کیا بہانہ بنا کر انکار کروں تین دفعہ اس نے اپنے مبائل ہاتھ ملی اور پھر سوفے پر رکھتی ہے جب کچھ بھی سمجھنا ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا کیا مسیبت پڑیئے تمہیں میں بھی مرا نہیں ہوں جو ہی سوک منانے بیٹ گئو یہاں آگا مارجہ میں تکووری منالبے سوک کشان ڈرائنگ روم کی طرح سے پر کھڑا ہوا اس کو ڈانٹنے لگا جس پر انم کو مزید رونا وہ حرانگی سے کشان کو دیکھنے لگی کیا ہاں بس یہ تسوے بہا بھا کر دکھاؤ مجھے میں مردوں میں سے نہیں ہوں جو بی بی کے آنسو دیکھ کر پھگل جاؤں صرف میرے ایک دفعہ کہنے پر اگر تم اپنی آنی کے گھر سے نہیں روٹھی تو پھر دیکھنا اب یوں دیدے نکال کر گھوڑنا بند کرو پندہ میٹ کے اندر تیار ہو فورا کشان انم کو بولتا ہوا ڈرائنگ روم سے چلا کر انم نے گھڑی میں ٹائم دیکھے اسے واقعی پندہ میٹ کے اندر جلی جلی تیاری کرنی اس لئے فورا اٹھ کر چینج کرنے چلے گی رات کے دس پجڑے تھے جب سوبان کا گھر واپس آنا وہ گھر میں داخل ہوتے یوسرا پر اس کی نظر پڑی صبح بھی یوسرا کے بیٹروم کا دروازہ بند دیکھ کر دل میں افسوس لے سوبان یوسرا اور بے روز سے ملے بغیر پولیس ٹریشن کے لئے نکل گئے ماما پلیز آپ میری بات سننے ابھی بھی یوسرا موبائل پر فرا سے آج ڈینر پر نہ آنے کی معذرت کر کے بیٹھی تھی تب ہی سوبان اسے دکھائی دیا یوسرا اس کے لئے کھانا کرم کرنے کی گھر سے کچن میں جان لے کی کی شاید اب اپنے کارٹر میں چلی گی تھی تب ہی سوبان کے آواز پر اسے رکنا پڑا وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گی سوبان چلتا بھی یوسرا کے پاس آر اس کے قدمم بیٹھ کر سوبان نے یوسرا کا ہاتھ دھاما ماما ایم سوری مجھے معلوم ہے میری والا سے اور میرے عمل سے کل آپ کا دل بہت دکھا ہوگا آپ میری پوری بات سننے پھر بے شک جو سزا چاہے دے دی جگہ میں آپ کے آگے اوف نہیں کروں گا صیرت مجھے بچپن سے اچھی لگتی تھی آپ کے بابا کے پاس آنے کے بعد میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا وہ کھوگی تھی مجھ سے مگر شاید اللہ کو اسے اور آپ سے اور بابا سے ملانا تھا چند ماہ پہلے وہ مجھے دوبارہ ملی اس کے اببا جنہوں نے اسے پارا تو بہت بیمار تھے ان کے کہنے پر بہت زارہ اسرار پر میں نے صیرت سے نکاح کیا مگر اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا وہ آپ دونوں کی سگی بیٹھی ہے وہ وقت تو سیچویشن ایسی تھی کہ میں آپ کو یا بابا کو نکاح کے بارے میں بتا نہیں سکا یہ شاید اندر سے ڈر تھا کہ آپ انکار نہ کر دیں میں کسی دوسری لٹکی کے ساتھ اپنی لائف نہیں گزار سکتا تھا اس نے میں نے صیرت سے نکاح کر لیا اس بات کا ملال مجھے ساری زندگی رہ گا کہ میں نے اپنے نکاح سے اپنے ماں باپ کو لا علم رکھا ان سے چھپ کر نکاح کیا مجھے معاف کر دیں ماما معاف کر دیں معاف کر دیں میں نہیں معاف کر آگی اس لانتی مچھر نو بغارت نو کدھر گیا مجھے معاف کر دیں ماما میں نے آپ کے اور بابا کے بغیر ہی سٹیپ اٹھا ہے نکاح کے بعد مجھے معلوم ہوا سیرت آپ کے اور بابا کی کھوئی بیٹی ہے بعد میں بابا کی طبعت کو دیکھتے میں نے اندر سے ڈڑتا تھا کہ خبر کہیں ان کو ہرٹ نہ کرے آپ کو بابا کو میری طرف سے دکھ پہنچے کر تو میں سکون سے نہیں روں گا آپ مجھ سے کل سے بات نہیں کری میں سکون میں نہیں ہوں پلیز آپ دونوں مجھ سے نراز مت ہوئیے گا میں کسی بھی قیمت پر آپ دونوں کو کھونا نہیں چاہتا نہ آپ دونوں کی آنکھوں میں یا دل میں اپنے لئے نراز کی دیکھ سکتا ہوں سبان اپنا سر یسرا کے کھٹنے پر رکھ کر ملول انداز میں اس سے بولا تھا یسرا آنکھوں میں آنسو لے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی جب میں رنم کے لئے تمہارا سوچ سکتے ہیں تو سیرت کے لئے کیوں انکار کرتی مجھے تو بتا دیتے ہیں بیٹا مجھے کیوں اس بات سے دکھ ہوتا اتنے دن تو تم نے اپنے دل پر بوجھ رکھا یسرا کے لحظے میں کئی نراز کی کانثر شامل نہیں تھا یا آنسو بھی شاید تشکر کے تھے کہ ان کا بیٹا اپنے دل میں اپنی ماں باپ کے لئے انچا مقام رکھتا ہے ان کے دل دکھانے سے نراز کی سے ڈرتا ہے یہی سوچ کر آپ کو بتانے سے اس کی چاہتا تھا کہیں آپ یہ نہ سوچے کہ میری بڑی بیٹی پر نگاہ رکھی ہوئی تھی سبان سبان کے بولنے پر اسرا کو ہنسی آگئی پاغل اس نے سبان کے سر پر چپت لگائی تو سبان اس کی گوت سے سر اٹھا ہے آپ واقعی نراز نہیں ہے نا مجھ سے وہ دوبارہ یسرا کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھنے لگا نہ میں نراز ہوں نہ تمہارے بابا نراز ہوں گے اس بات کو لے کر صرف باجی کو منانا مشکل ہوگا مگر میں منانا لوں گی وہ سبان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی تو سبان یسرا کے دونے ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر اٹھ کڑا یسرا مسکر آ کر سبان کو دیکھنے لگی سبان کے ارنداز میں عقیدت عزت محبت اپنائیت کو دیکھ کر اپنے بہروز کے اوپر پکھر کرنے لگی کہاں جا رہے ہو یہی بیٹو کھانا لے کر آتی ہوں تمہارے لیے اس رہاں اس کو جاتا دیکھا تو فوراں بولی وہ خود بھی سوپے سے اٹھی بابا کے پاس جا رہا ہوں صبح بھی نہیں دیکھا تھا وہی کھانا لیا سبان یسرا سے کہتا وہ اب بہروز کے بیٹروم میں جلا کیا کری ہو بیٹا سیرت کچن میں موجود تھی اس رہا کر اس سے پوسٹ لگی بابا کو میرے ہاتھوں سوپ پہ ساندھ آیا تھا جب میں نے ان کے لئے پرسو بنایا تھا وہی بنا رہی ہوں ان کے لئے پرسو والے تماشے کے بعد اور کل صبح سبان کے جانے کے بعد اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھے لی اس رہا دو بار اس کے پاس آئی مگر سیرت نے دروازہ نہیں کھولا ابھی تھوڑ دی پہلے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنے روم سے نکل کے بہروز کے پاس بیٹھ کی باتوں باتوں میں سے اندازہ ہوگا بہروز اور اسرہ کو سبان کے نکاح کے بارے میں بتا چکا میں اور تمہارے بابا سوچ رہے ایک بڑی سی پارٹ ہی ارینج کرے جس میں ہم سب کو تمہارے اور سبان کے نکاح سے اگاہ کر دیں گے اور وہ ایک طرف سے ویلیمہ کی دعوت ہوگی اسرہ نے مسکر آ کر بہروز کا آئیڈیا سیرت کو بتایا جس پر سیرت نظر چکا گیا شاک تو بہت لگا ہوگا آپ کو اور بابا کو یہ خبر سن کر خاص کر آپ کو سوبی کے لئے کوئی بہت ہی حسین ایڈوکیٹڈ ویل آف لڑکی چاہیے تھی جو کہ کسی طرح اس سے کم نہیں لگے سیرت نے نظر اٹھا کر اسرہ کو دیکھتے ہوئے کا جس کی بات سن کر مسکر آ کر اسرہ کے چہرے کی مسکرہت تھم گی تم خود کو حسین ایڈوکیٹڈ ویل آف نہیں سمجھتی یہ ساری خوبیہ تم میں بھی تو ہیں اور سب سے بڑھ کر تم میری پہلی اولاد و میری بیٹی جنم دیا میں نے تمہیں ایسا لگتا رہا ہے ہے تمہیں کہ مجھے یہ تمہارے بابا کو شوق لگاؤ گا ارے ہم دونوں بہت خوش ہیں تمہا لے کہ اب تم ہمیشہ ہمارے پاس روگی آنکھوں کے سامنے بیٹا اپنے بابا اور میری خوشی کا تو تم اندازہ نہیں لگا سکتی پلیس سیرت اپنے دل سے ساری پت کو مانی نکال دو میں اور بہروز پیار کرتے تم سے اسرہ نے سیرت کو گلے لگاتے ہوئے یقین دل آتے ہوئے گلے سے لگایا وہ چھوپی رہی یہ نہیں تھا کہ وہ بہروز اور یسرا سے بتمیزی کرتی ہے ان کی بات نہیں مانتی دی بس وہ چاہ کر بھی ان سے مکس اپ نہیں ہوتی دی اور ان دونوں کی بیچ اپنے بیچ ایک فاصلہ رکھے ہوئے تھی کیا اور ہے لیڈیز کس بات پر کچھن میں کھڑے ہو کر اتنا ایموشنل ہوا جا رہا ہے سبان پولیس ٹیشن سے ابھی آئے یسرا کی آواز پر کچھن میں آئے تھا یسرا اور سیرت کو دیکھ کے پوچھنے لگا تمہارے بابا اور میں فنکشن رکھنے کا سوچنا ہے جس کو سیرت سیرت تمہارا اور سیرت کا ولیمہ کہا جا سکتا ہے بے روز مشورہ کریں گے تم سے بھی یسرا نے سیرت سے علاق ہو کر جب سبان کو بتایا مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کا اور بابا کا حکم ہمیشہ کدھرہ سر آنکھوں پر بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں دماغ دھرگیز نہیں بننے والا آپ دونوں کا ہمیشہ بیٹا ہی بن کروں گا بے شک آپ دونوں اپنی بیٹی کو بہو سمجھ لینا سبان یسرا کی کندے پر تھوڑی ٹھوڑی سیرت کو دیکھتا ہے وہ کہنے لگا جو سبان کو نظر انداز کیے سوپ کو اے ماریا جی میں ہے مچھر بغیرت کے سمتا جو کہ سبان کو نظر انداز کیے سوپ کے باول کو ٹرے میں رکھ لی تھی جا اید وہ اب سبان سے انراز ہوگی تھی سبان کو فیلو تم میرے بہروز کے بیٹے ہوں یہ بات تم بھی نہ بولو تو مجھے معلوم نہ بھی بولو تو مجھے معلوم ہے تم کبھی دماغ بنی نہیں سکتے ہیں ہمیشہ بیٹے ہی بن کروں گے تمہاری ورہ سے تو سیرت ہم دونوں کی زندگی میں واپس آئی ہے یسرا نے پیار سے سبان کی ڈال تھپ تھپایا جو کہ یسرا کی کندے کے قریب تھا اگر ایسی بات ہے تو پھر اجالت ہے اپنے بیٹے کو کہ آپ کی پیاری سی بھو کو ڈینر کر آنے آج باہر لے جائے سبان ابھی بھی سیرت کا چیرہ دیکھتے ہوئے یسرا سے بات کر رہا تھا میں آج بیجیوں میرا موٹ نہیں ہے ڈینر کا یسرا کی کچھ بولنے سے پہلے سیرت بولتے ہوئی سوپ کی ٹریل لے کر کچن سے باہر نکل گی یسرا گردن مور کر سبان کو دیکھنے لگی تو سر بھوچانے لگا آپ ٹینشن مطلب ہے تھڑا گستہ دکھائے گی کے بعد آنسو خوشک ہو چکے تھے کاشانے بہت بے دردی سے اس کے بازو پر سگرٹ داگی تھی اس کے بازو پر جننے کا نشان واضح نظرار تھا وہ رنم کو ضخم دے کر اب دوسرے روم میں چلا گیا جبکہ رنم کا وجود دو گھنٹے سے جننے کے بعد اب سسکیاں لے رہا تھا جب ہی بیڈروم کا دروازہ کھل اور کاشان روم میں داخل ہوا رنم تیری سے بیٹ سیوٹی وارڈروپ کی طرف جا کر اپنے لئے لمبی آس سے ان کا ڈریس نکالنے لگے وہ ڈریس لے کر واشروم کی طرف جانے لگی تبکہ شان نے اس کا راستہ روکا اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر واپس وارڈروپ میں بٹ رکھا رنم کا ہاتھ پکڑ کے سے ڈریسر کے پاس لے ڈریسر کے سپاس موجود چھوٹے سے سٹول پر رنم کو بٹھایا وہ اس کی پشٹ پر کھڑا ہو کر اس کے بال برش کر رہا تھا جب میرا باپ میری ماں کو مارتا تھا اور مار مار کے ان کو ہاتھ سچا دیتا تھا امی کو اتنی تکلیف ہوتی تھی دو دن تک تو ہاتھیں اٹھا کہ خود پانی پینے کے قابل بھی رہ دیتا تب میں اس طرح امی کے بال بناتا تھا لانت تیری زندگی دوتا ہے فیر کہ باپ دے نقشے قدمتے چال رہے ہیں بے گیرد انسان وہ رنم کے باروں میں چھٹیاں بناتا اور بولا کشان کی باتیں سن کر رنم کو ڈر لگنے لگا وہ خوف صدا نظر سے کشان کو دیکھنے لگے تب میں اور سو بھی سارے کھر کا کام کرتے امی کو کھانا بھی ہم دونے اپنے ہاتھ سے کھلاتے میرے اببہ بہت ظالم تھا رنم مجھ صرف امی کو ماننے کی وزر ڈھونٹا کا تلاش کرتا تھا امی پر ہاتھ اٹھا ہے کشان نے رنم کو کھڑا کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور رنم کو اس کی باتوں سے کھبرہ ہاتھ ہونے لگی مجھ اچھا نہیں لگا آج یہ سب کر کے تمہیں تکلیف دے کر میں بہت بے سکونی محسوس کروں تکلیف ہو رہی ہے مجھے بھی تمہیں تکلیف پہنچا کر شاید پیار کرتا ہوں تم سے ڈال ہو تم میری اس لیے لاخ لانت تیری زندگی تی لانت کشان انم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بول رہا تھا رنم کو ایک پر پھر ہونا آنے لگا میں افتخار احمد نہیں تو تمہیں مار پیٹ کر تکلیف دے کر خود کو پرسکون کروں تم بہت معصوم و رنم تمہیں باہر کی دنیا کر مردوں کی سوچ کا اندازہ نہیں ان کی گھٹیا سوچ اور گدی نظروں کو تم نہیں سمجھ سکتی میں نے اپنی زنگی کا ایک حصہ ایسے مردوں کے ساتھ جیل میں گزارا چاہے چھوٹا بچہ اور یہ آدمی سب عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں تم اس چیز کے لئے مجھے ظالم کہنا چاہتی ہو تو کہوں مگر میں تم پر کسی طرح کی بری نظر پر داشت نہیں کر سکتا اس لڑکے نے آج تمہارا بازو دیکھا ہوگا کہا کہ خیالات اس کے دماغ میں آئے ہوں گے یہ سوچ کہ میرے دماغ کی نصے پھٹ رہی ہیں پلیز تم اسے میری خود کرزی کہلو یا پھر تنگ نظری میں کسی کی بھی بری نظر تمہاری طرف اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کمین نہ عزت تو تم میری اور اپنی زندگی عزت پر میں کمپرومائز ہرکیز نہیں کر سکتا رنم تم مجھے افتخار احمد مت سمجھتا میں نفرت کرتا اپنے باپ سے میں نے تمہارا ہاتھ جلانے کا بہانہ نہیں ڈھونڈا یہ کوئی موقع تلاش نہیں کیا کہ تمہیں تکلیف دوں بس تمہیں نمیت کے سامنے اس طرح بغیر آستین کے کپڑے اور کلے میں دبٹر ڈالے دیکھ کر مجھے گصہ آگئے تو تمہارے لئے تکلیف کا سبب بنا مگر اب مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تکلیف دے گا پلیس مجھے ماف کر دو میرے ٹیلر کر رہے ہیں گدیا 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 گالا کر رہا لیکن میرے گدیا گدیا گالا اندیا نہیں ہے تو جس کو جو جو گالی آتی ہے وہ اس کے تو صبر کر لے اس کے لئے کاشان کے چہرے پر تکلیف کیا ساتھ ہے جیسے اس کا بھی بازو بری طرح جلاؤ جیسے وہ بھی تکلیف سے گزراؤ کاشان اپنی آنکھوں میں جس ماحول میں پڑی بڑی ہے اس نے اپنے اردکیر مردوں کی نظر و محترام دیکھا اس کا باپ بھائی کازن کھالو سبھی اس کی ماہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے مرد ہیں یہاں تک کہ اس کے نوکر بھی وہ چاہ کر بھی اپنی شہر کو یہ نہیں بول سکی کہ جیل کی چھاپ نے تمہارے دماغ پر گہرے اسرات چھوڑے رہنم کو لگا کاشان آج جسے زخم دے کر شرمندہ اور کہیں اندر سے کاشان کوئی ڈر بھی ہے کہ اس کی بیوی سے اس کے باپ جیسے زاریمنا سمجھ لے جس سے منفرت کرتا مگر یہ سب کچھ سوچ سکتی تھی بولنے کی گلتی دوبارہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے بازو پر ابھی بھی چلن ہو رہی تھی اور وہ کچھ بھی کاشان کے سامنے بول کر دوبارہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی آؤ کھانا میں ٹیبر پر لگا چکا ہوں کھانا کھاتے اپنے سیلک کر کے کاشان اس کو بولتا اس کا ہاتھ پکڑ کے ٹیبل پر لے گیا رنم کو کھانا بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کھلا اس کے بعد اس کے لئے فریزر سے آئس پریم نہیں کر رہی جس وقت رنم کا کھانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا مگر وہ انکار کر رہے بغیر چھپ کر کے کاشان کے ہاتھوں سے کھاتی گئی جب رنم کھانے کے بعد ٹیبل سے چھوٹے برطن اٹھانے لگی تب بھی کاشان اس کو منا کے بیڈروم میں جا کر لیٹنے کو کھا وہ خود ہی بٹنیں واش کر کے رنم کی پاس آئے رنم کے برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا آفی جانے سے پہلے میٹ کا ارینج کر کے جاؤں گا تھوڑ دی میں پہلے واشمن سے بات کی اس میں نے صبح و صبح میٹ کو بھیج دے گا مجھ سے کبھی نفرت مت کرنا رنم میں برداشت نہیں کر پاؤں گا سوبر تمہارے لبا کوئی بھی نہیں ہے مجھے پیار کرنے والا امی مجھے بہت پیار کرتی تھی وہ بھی دور سے لگے کاشان ارنم کا بازو نرمی سے سہلاتا اس سے بات کرتے کرتے کہیں کھو گیا الہم کی مدھم روشنی میں رنم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی آج کاشان نے پہلی مٹ پہ فائزہ کا ذکر اس سے کیا تھا اور آج پہلی باری رنم کو فائزہ سمدردی کے ساتھ اس پر دکھ بھی ہو رہا تھا نہ چاہیں وہ کیسے اتنی ماربرداشت کرتی ہوگی رنم چاہتی تھی اس کا شور اپنے دل میں دبا گستہ گم گستہ کبار سب نکال کر کپل کوجر ارنم کو وہ دن آج بھی یاد تھا جب فائزہ کی پہلی برسی تو چودہ سالہ سبان اپنے کمرے میں فائزہ کو یاد کر کے رو رہا تھا اس وقت یسرہ نے اس کو گلے سے لگایا تھا اور ایکین دل آئے کہ اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی رنم نے اکثر سبان کو یسرہ سے فائزہ کے ذکر کرتے سنہ سبان کو جب بھی ماں کی یاد آتی وہ اس وقت سے اس کا ذکر کرتا ہے رنم نے چاہیے اسی طرح کاشان بھی اس سے فائزہ کا ذکر کر کے اپنے دل پر رکھا وہ بورج اس سے شیئر کرے آپ کو بہت پیار تھا کاشان اپنی امی سے کاشان ارنم کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا اپنی ماں سے کون بچہ پیار نہیں کرتا جب بھی کبھی کبھی کسی بات پر غصہ ہوتا یہ بہت زارہ ہرٹ ہوتا آج بھی امی میرے خواب میں آتی مجھے پیار کرتی ہے میرے سب اپنی گود میں رکھ کر مجھ سے باتیں کرتی ہیں کاشان ارنم کی ناک میں موجود ڈائمنڈ کی چمکتی وی لونگ کو دیکھتا ہے اسے بتانے لگا پتہ ہے میری امی کے پاس زیور کے نام پر ایک ہی لونگ موجود تھی جو ان کی ناک میں ہمیشہ موجود ہے آدھا زیور تو میرے باپ نے بیش دیا تاکہ وہ اپنے جوے میں ہاری بھی رقم لوٹا سکے رادہ زیور امی خود امی نے میری اٹسو بی کے پڑھائی کے لئے بیش دیا کاشان ارنم کی ناک میں موجود ننی سی لونگ کو چھوٹے ہوئے سے بتانے لگا رنم بہت گورسز کی باتیں سننی تھی تمہیں معلوم ہے ارنم میری امی نے شادی کے بعد بہت تکلیف میں زنگی گزاری ہے میرے باپ نے نے کبھی بھی خوشی نہیں دی اور میری ماں نے اس انسان سے صرف ہم دونوں بھائیوں کی ورث سے سمجھو تھا کہ دیکھو جاریم نے کیا کہ ہمیشہ کیلئے چھین لیا ہم سے ہماری ماں کو کاشان کی باتیں سنن کر رنم کو اسے ہم دردی محسوس ہونے لگی رنم نے اپنا سر کاشان کی سینے سرڈا کر تکیہ پر رکھا تو کاشان اس کے سینے پر اپنا سر رکے لیٹ گیا رنم اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھرنے لگی مجھے معلوم ہے میں کبھی کبھی تم سے بہت زیادہ مس بیہیو کر جاتا تمہارا دل دکھا دے تو اپنے رویے سے تمہیں میری باتیں بہت ہرڈ بھی کرتی ہوگی مگر یہ سب کچھ میں جان بوچ کر نہیں کرتا غصے میں کر جاتا ہوں ذہنی مریض سے پہلے بڑا راج کرا ایسا بعد میں بعد میں بچ تابہ ہوتا ہے مجھے رنم نے تم سے بہت پیار کرتا ہمیشہ تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا تم مجھے معاف کر دیا کرو کاشان اس کے سینے پر اپنے سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر کے بولے جا رہا تو رنم اس کے بالے میں انگرے پھیڑتے ہوئے اس کی باتیں سنی تھی کاشان پلیز دوبارہ میرے ساتھ اس طرح مت کیجئے کہ مجھے آج بہت تکلیف ہوئی تھی رنم کی بولنے پر اس نے سر اٹھا کر رنم کو دیکھا سوری شرمندہ ہو کر رنم کا چیر اور بازو چومنے لگا کاشان نے وعدہ کی رنم کو معلوم تھا وہ شرمندہ اس وقت شرمندہ اپنی گلتی پر پچھتا رہے اتنے سالوں کا اپنے اندر گصہ بھرے وہ اتنی جلدی نارمل کیسے ہو سکتا ہے رنم کو لگت جز اس کے لئے انتحان کا مرلہ شروع ہو چکا وہ سوتے ہوئے کاشان کو دیکھنے لگے میں اپنے پیار سے آپ کے اندر موجود محرومیوں سے پمپتے ہو اس گصے کو باہر نکال دوں گی کاشان اللہ حافظ